اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمان ابو بکر ابی شعباہ شریک مقدام بن شریح حضرت شریح سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وداواہ جنگل جانے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کی طرف جنگل میں جاتے تھے یعنی پانی ان کے بہاؤ کی طرف جو پہاڑوں سے نیچے کی طرف آتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگل جانے کا اراداہ فرمایا تو میرے واسطے صدقاہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹنی جس پر سواری نہیں ہو سکتی تھی بھیجی اور فرمایا اے عائشہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا جب کسی شے میں نرمی ہوتی ہے تو وہ انداہ ہوتی ہے اور جب اس سے نرمی نکل جاتی ہے تو وہ عیبدار ہو جاتی ہے ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ حریز عبدالرحمن بن ابی عوف حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے حجرت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا جب تک توباہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا اور توباہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا جب تک سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نہ نکلے یعنی قیامت تک عثمان بن ابی شعباہ جریر منصور مجاہد تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب حجرت نہیں ہے بلکہ جہاد ہے اور نیت کا ثواب باقی ہے لہٰذا جب تم کو حکم جہاد ہو تو اس کے لئے نکلو مسدد یحیی اسماعیل ابن ابی خالد حضرت عامر سے روایت ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اس وقت بہت سے لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بیٹھ گیا اور کہا جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اس میں سے مجھے بھی سناو عبداللہ نے کہا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ نے ممنوع قرار دی ہیں عبید اللہ بن عمر معاز بن ہشام قطاداہ شہر بن حوشب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان قریب ہجرت کے بعد ایک ہجرت اور ہوگی پس اس وقت دنیا کے بہترین لوگ حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی جائے ہجرت ملک شام کو اختیار کریں گے اور دنیا کے بد ترین لوگ پاقی رہ جائیں گے جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے اللہ تعالی ان کو نا پسند فرمائے گا اور آگ ان خنزیروں اور بندروں کے ساتھ جمع کرے گی حیوہ بن شریح بقی بحیر خالد ابن معدان ابن ابی قتیلا ابن حوالا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا جب تمہارے لشکر جدا جدا ہو جائیں گے ایک لشکر شام میں ہوگا تو ایک یمن میں تو ایک عراق میں ابن حوالا کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اس وقت کو پاؤں تو میں کس لشکر میں جاؤں آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملک شام کو اختیار کرنا کیونکہ ملک شام اللہ کی زمین میں بہترین ملک ہے اللہ تعالی اس ملک میں اپنے بہترین بندوں کو جمع فرمائے گا اگر یہ منجور نہ ہو تو پھر یمن کو اختیار کرنا اور اپنے حوزوں سے پانی پلاتے رہنا اللہ تعالی نے میری وجہ سے ملک شام کی اور اہل شام کی کفالت کی ہے موسی بن اسماعیل حماد قطاداہ مترف حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق کی خاطر لڑتا رہے گا یہاں تک کہ آخر میں ایک گروہ دجال سے قتال کرے گا ابو ولید سلیمان بن کسیر عطا بن یزید حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے دریافت کیا گیا کہ کس مومن کا ایمان کامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اس شخص کا جو اللہ کے راستہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرتا ہے اور اس شخص کا جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا محمد بن عثمان حیسم بن حمید علیہ بن حارس حضرت ابو عسامہ سے روایت ہے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے سیر و سیاحت کی اجازت مرحمت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا میری امت کی سیاحت اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا ہے محمد بن مصفہ علی بن عیاش لیس بن سعد حیواہ ابن شفی عبد اللہ ابن عمر حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جہاد سے واپسی جہاد ہی کی طرح ہے عبد الرحمن بن سلام حجاج بن معمر فرج بن فضالہ عبد الخبیر بن ثابت بن قیس حضرت قیس بن شماس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اس کا نام خلاد تھا اور اس کے چہرے پر نکاب پڑی ہوئی تھی یہ عورت اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کر رہی تھی جو جنگ میں شہید ہو گیا تھا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں سے کسی نے اس سے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہے اور اس حال میں سر اور چہراہ ڈھکا ہوا ہے یعنی پوری طرح اپنے حواس میں ہے اور احکام شریعت کی کیوں آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کیونکہ اس کو اہل کتاب نے قتل کیا ہے سعید بن منصور اسماعیل بن زاکاریہ پترف بشر ابی عبداللہ بشیر بن مسلم حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا حج عمر اور جہاد کے سوا کسی اور غرض سے سمندر کا سفر مت کرو کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے سمندر ہے سلیمان بن داوود حماد ابن زید یحیی بن سعید محمد بن یحیی ابن حبان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ ام حرام نے مجھ سے بیان کیا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر دو پہر میں سوئے پھر ہنستے ہوئے بیدار ہوئے وہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں ہنسے فرمایا میں نے اپنی امت کے چند لوگوں کو دیکھا جو اس سمندر پر اس طرح سوار ہیں جس طرح شان و شوکت کے ساتھ بادشاہ بیٹھتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں وآلہ وآلہ وسلم نے پھر وہی پہلی والی بات فرمائی میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے لئے دعا فرمائے کہ کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے فرمایا تو پہلے لوگوں میں سے ہو چکی راوی کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد امہ حرام نے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا اور پھر عبادہ سمندری سفر پر جہاد کے لئے روانہ ہوئے تو اپنے ساتھ امہ حرام کو بھی لے گئے جب جہاد سے واپس آئے تو امہ حرام کے لئے ایک خچر لایا گیا جس پر وہ سوار ہوئیں پھر اس خچر نے ان کو گرا دیا جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی اور اس سے ان کی موت واقع ہو گئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشین گوئی درست ثابت ہوئی قاہ نبی مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحاہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا جاتے تو امہ حرام کے پاس بھی جاتے وہ عبادہ بن سامت کے نکاح میں تھیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے امہ حرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھلایا اور بیٹھ کر آپ کے سر میں انگلیاں پھیرنے لگیں پھر آگے راوی نے وہی حدیث پیان کی یحیع بن معین حشام ابن یوسف معمر زید بن اسلم اتا بن یسار ام سلیم کی بہن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے اور پھر جا گئے اور وہ اپنا سر دھو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے ہنستے ہوئے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سر پر ہنس رہے ہیں فرمایا نہیں اس کے بعد آگے راوی نے کموں بیش یہی اوپر والی حدیث بیان کی محمد بن بکار مروان عبدالوحاب بن عبدالرحیم ام حرام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج عمرے یا جہاد کے لیے سمندر میں سوار ہوا اور پھر اس کو چکر آئے یا قیہ ہوئی تو اس کو ایک شہید کا ثواب ملے گا اور جو ڈوب جائے اور مر جائے تو اس کو دو شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا عبدالسلام بن عطیق ابو مصحر اسماعیل بن عبداللہ بن سماعہ حضرت ابو عسامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کا زامن اللہ ہے ایک وہ شخص جو اللہ کے راستہ میں جہاد کی غرض سے نکلا پس اللہ اس کا زامن ہے وہ اس کو یا تو موت دے کر جنت میں داخل فرمائے گا یا غنیمت اور عجر دے کر اس کو اپنے اہل وعیال میں لوٹا دے گا دوسرا وہ شخص جو نماز کے ارادہ سے مسجد کی طرف چلا پس اللہ اس کا زامن ہے وہ اس کو یا تو موت دے کر جنت میں داخل فرمائے گا یا عجر و ثواب دے کر اپنے گھر لوٹا دے گا تیسرے وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو پس اللہ اس کا زامن ہے محمد بن سباح بزار اسماعیل ابن جعفر علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافر اور اس کو قتل کرنے والا دوزخ میں کبھی جمع نہ ہوگا یعنی جس مسلمان نے جہاد میں کسی کافر کو قتل کیا وہ دوزخ میں جانے سے محفوظ ہوا سعید بن منصور سفیان قعنب القماح بن مرصد حضرت بریداح سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجاہدین کی بیبیوں کی حرمت جہاد میں شریک نہ ہونے والے لوگوں پر ایسی ہے جیسے کہ ان کی ماں کی حرمت اور جو جہاد میں شرکت نہ کر سکنے والا آدمی مجاہدین کے گھر بار کی خدمت میں رہے اور پھر ان کے اہل میں خیانت کا مرتقب ہو تو قیامت کے دن اس کو مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جائے گا کہ اس نے تیرے اہل میں خیانت کی پس اب تو جتنی چاہے نیکیاں لے لے اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا بولو تمہارا کیا خیال ہے یعنی بتاؤ گھاٹے میں کون رہا مرد مجاہد یا خیانت کرنے والا عبید اللہ بن عمر بن میسراہ عبداللہ بن یزید حیواہ ابن لہیعاہ ابو ہانی خولانی حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غازیوں کو جو جماعت اللہ کے راستاہ میں کافروں سے قتال کرے اور مال غنیمت حاصل کرے تو انہوں نے اپنے عجر آخرت میں دو تہائی وصول کر لیا اور ان کا صرف ایک تہائی عجر آخرت میں باقی رہ گیا اور اگر وہ مال غنیمت حاصل نہ کر پائیں تو آخرت میں ان کو اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا جہاد صرف عجر آخرت کے لیے کرنا چاہیے اگر اس کا پھل دنیا میں ملتا ہے تو آخرت کا عجر کم ہو جاتا ہے اور اگر اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا تو آخرت میں بہرحال اس کو نوازا جائے گا حضرت معاز سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دوران جہاد نماز روزہ اور ذکر الہی کرنے پر اس کا عجر سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے عبدالوحاب بن نجدہ بقیہ بن ولید بن سوبان حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جو شخص اللہ کے راستہ میں جہاد کی غرض سے نکلا اور وہ مر گیا یا مارا گیا تو ہر دو صورت میں وہ شہید ہے یا اس کے گھوڑے یا اونٹ نے اس کو کچل ڈالا یا کسی زہریلے جانور نے اس کو کٹ گیا یا اپنے بستر پر طبعی موت مرا یا کسی اور طریقہ سے جو اللہ نے چاہا مر گیا تو ہر صورت میں وہ شہید ہے اور اس کے لئے جنت ہے سعید بن منصور عبداللہ بن وحب ابو حانی عمر بن مالک فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کا عمل اس کے مرنے پر ختم کر دیا جاتا ہے مگر اللہ کے راستہ میں مورچاہ بندی کرنے والے کا عمل قیامت تک برابر بڑھتا رہتا ہے اور وہ قبر کے فتنہ سے بھی محفوظ رہتا ہے ابو طوبہ معاویہ ابن سلام زید حضرت صحل بن حنزلاح سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگِ حنین میں شریک ہوئے اور بہت لمبی منزل تے کی جب تیسرا پہر ہوا تو نمازِ زہر کا وقت ہو گیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریکِ نماز ہوا اتنے میں ایک سوار آیا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گیا یہاں تک کہ فلان فلان پہاڑ پر چڑھا اچانک میں نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے لوگ ایک جگہ جمع ہیں اور ان کے ساتھ ان کے اونٹ بکریاں اور عورتیں بھی ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو کل کو وہ مسلمانوں کا مالِ غنیمت ہوں گے اس کے بعد آپ نے فرمایا آج رات ہمارا پہراہ کون دے گا یہ سن کر انس بن ابی مرسد غنوی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہراہ میں دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر سوار ہو جا پس وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہدایت کی کہ جا اس گھاٹی میں بلندی تک پہنچ اور خیال رہے کہ ہم رات میں تیری طرف سے دھوکا نہ کھائیں یعنی پوری توجہ سے نگرانی کرنا ایسا نہ ہو کہ تیری غفلت سے ہمیں کوئی نقصان پہنچ جائے جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے اور دو رقت سنت ادا فرمائیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے اپنے سوار کو دیکھا ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا اس کے بعد نماز شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے جاتے تھے اور کن اکھیوں سے گھاٹی کی طرف بھی دیکھتے جاتے تھے یہاں تک نماز پوری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر دیا اور فرمایا خوش ہو جاؤ تمہارا سوار آ گیا ہے پس ہم بھی گھاٹی کے درختوں کی طرف دیکھنے لگے پس اچانک وہ سوار آتا ہوا نظر آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رک گیا اس نے سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہاں سے چلا یہاں تک کہ میں گھاٹی کی اس بلندی تک پہنچ گیا جہاں تک پہنچنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا جب صبح ہوئی تو دونوں گھاٹیوں پر چڑھا اور دیکھا لیکن مجھے دشمن کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مزید استفسار فرمایا کیا تو رات میں گھوڑے سے اترا تھا وہ بولا نہیں مگر صرف قضائے حاجت کے لئے پس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے اپنے لئے جنت واجب کر لی اور اب اگر تو اس عمل کے بعد کوئی نفلی عبادت نہ کرے تو تیرا کوئی حرج نہ ہوگا عبداہ بن سلیمان ابن مبارک وہیب عمر بن محمد بن منقدر سمی ابو سوالیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس حال میں مرا کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جذبہ جہاد پیدا ہوا تو گویا وہ ایک طرح کے نفاق سے مرا امرو بن عثمان امرو بن عثمان یزید بن عبد ربیہ ولید بن مسلم یحیاء بن حارس ابو عبد الرحمن حضرت ابو اماماہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جہاد نہیں کیا یا جہاد کی تیاری میں مجاہدین کی مدد نہ کی یا مجاہد کی عدم موجودگی میں اس کے اہل و ایال کی خبر گیری نہ کی تو اللہ تعالی اس کو ہلاکت و مسیبت میں مبتلا کر دے گا ایک راوی یزید بن عبد ربیہ نے اپنی حدیث نے لفظ قبل یوم القیامت کا اضافہ کیا یعنی اللہ تعالی ایسے شخص کو قیامت سے پہلے ہی اس دنیا میں ہلاکت و مسیبت میں مبتلا کر دے گا موسی بن اسماعیل حماد حمید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشریکین سے جہاد کرو اپنے جان و مال سے اور اپنی زبان سے احمد بن محمد علی بن حسین یزید اقریماح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حکم قرآنی اگر تم سب کے سب جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تعالی تمہیں دردناک عذاب دے گا اور یہ حکم کہ اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے آرابیوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں یعنی جہاد میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو اور یہ کہ وہ اپنی جان کو ان کی جانوں کے مقابلہ میں ترجیح دیں یہ حکم اس آیت سب مسلمان ایک ساتھ ایک وقت میں جہاد کے لیے نہ نکلیں سے منسوخ ہو گیا عثمان بن ابی شہباہ یزید بن حباب عبد المؤمن بن خالد حضرت نجداہ بن نفع سے روایت ہے کہ میں نے اس آیت قرآنی کہ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تعالی تمہیں دردناک عذاب دے گا کہ متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دریافت کیا کہ اس میں عذاب سے کیا مراد ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ان سے بارش روک لی گئی یعنی ان پر کہت مسلط کر دیا گیا اور یہی ان کے لیے عذاب تھا سعید بن منصور عبد الرحمن بن ابی زناد حضرت زید بن ثابت قاتب وحی سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ پر سکینت نزول وحی کے وقت کی ایک کیفیت تاری ہو گئی پس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران میری ران پر گر پڑی اور میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران کے وزن سے زیادہ کسی چیز کا وزن محسوس نہیں کیا اس کے بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی تو فرمایا لکھ پس میں نے ایک شاناہ کی ہڈی پر لکھا لا يستو القاعدون من المؤمنین غیر قول الزراری والمجاہدون فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں شریک مومن اور گھر بیٹھ رہنے والے مومن درجاہ میں برابر نہیں ہو سکتے مجاہدین کی یہ فضیلت سن کر ابن ام مکتوم جو نابینا تھے اور اپنے اس عذر کی بنا پر جہاد میں شرکت سے معذور تھے کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس کا کیا حال ہوگا جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا جب وہ اپنی بات کہہ چکے تو پھر آپ جو علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی محسوس کیفیت تاری ہو گئی اور آپ جو علیہ وآلہ وسلم کی ران میری ران پر گر پڑی اور اس پر دوسری مرتبہ میں پھی میں نے آپ جو علیہ وآلہ وسلم پیمommes کی ران کا اتنا ہی وزن محسوس کیا جتنا کہ پہلی مرتبہ میں نے کیا تھا کچھ دیر کے بعد یہ کیفیت ختم ہوئی تو فرمایا اے زید ذرا پڑھنا یعنی اب سے کچھ دیر پہلے جو میں نے لکھوایا تھا اسے پڑھو پس میں نے پڑھا لا يستاو القاعدون من المؤمنین غیر اول الزراری والمجاہدون فی سبیل اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیر اول الزراری مگر وہ لوگ جن کو کوئی عذر ہے یہ آیت پوری ہوئی زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس جملہ کو الگ نازل فرمایا اس کے بعد میں نے اس کو اس کی اپنی جگاہ پر لگا دیا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضاہ میں میری جان ہے میں اس وقت بھی حدی کے شگاف کے پاس اس مقام کو دیکھ رہا ہوں جہاں میں نے اس کو لکھا تھا موسیٰ بن اسماعیل حماد حمید موسیٰ بن انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ دوران جہاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مدینہ میں کچھ لوگوں کو چھوڑ آئے ہو مگر جس قدر تم چلوگے اور جس قدر تم خرچ کروگے اللہ کی راہ میں جس قدر وادی تیہ کروگے وہ لوگ عجر و ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہوں گے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ مدینہ ہمیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو حضر نے روک دیا عبداللہ بن عمرو بن عبی حجاج ابو معمر عبدالوارس حسین یاہیہ ابو سلمہ بسر بن شعید حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے غازی کی تیاریوں میں ہاتھ بٹائے گا تو گویا وہ بھی جہاد میں شریک ہوا اور جو شخص غازی کے پیچھے اس کے اہل و ایال کی اچھی خبر کیری کرے گا تو گویا وہ بھی جہاد میں شریک ہوا سعید بن منصور ابن وحب حمرو بن حارس یزید بن عبی حبیب یزید بن عبی سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی لحیان کی طرف ایک لشکر بھیجا تو لشکر کی تیاری کے وقت فرمایا ہر گھر کے دو مردوں میں سے ایک مرد جہاد کے لئے نکلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستی میں رہ جانے والوں سے فرمایا تم میں سے جو شخص جہاد کے لئے جانے والے کی عدم موجودگی میں اس کے گھر بار کی اچھی خبر گیری کرے گا تو اس کو جہاد میں جانے والوں کے نصف کے برابر ثواب ملے گا عبداللہ بن جراح عبداللہ بن یزید موسیٰ بن علی بن رباح عبدالعزیز بن مروان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میں نے سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے آدمی میں دو بری خسلتیں ہیں ایک بخل اور دوسری بزدلی احمد بن عمر بن سراح ابن وحب حیواہ بن شریح ابن لہیعہ یزید بن ابی حبیب حضرت اسلم ابو عمران سے روایت ہے کہ ہم مدینہ سے بغرز جہاد نکلے ہمارا ارادہ روم کے دار السلطنت قسطنطینیہ پر چڑھائی کرنے کا تھا ہماری فوج کے سردار عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے جب ہم قسطنطینیہ پہنچے تو رومی اپنے شہر قسطنطینیہ کی دیوار سے پشت لگائے کھڑے تھے یعنی مقابلہ کے لیے پوری طرح تیار تھے ہم میں سے ایک شخص نے تنے تنہا دشمن پر حملہ کرنا چاہا لوگوں نے کہا ارے یہ کیا کرتا ہے لا الہ الا اللہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے یہ سن کر حضرت ابو عیوب انساری نے جواب میں فرمایا یہ آیت تو ہم انسار کی شان میں نازل ہوئی تھی قصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور اسلام کو غلباہ عطا فرما دیا تو ہم نے اپنے دلوں میں سوچا کہ اب چونکہ مقصد پورا ہو چکا ہے اس لیے اب جہاد کی کیا ضرورت ہے اب تو ہمیں اپنے اموال انٹوں اور باغوں میں رہنا چاہیے اور ان کی درستگی کرنی چاہیے تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ إِلَا تَحْلُقَاتِي یعنی اللہ کے راستہ میں خرچ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے اموال میں مگن رہیں اور ان کی درستگی میں لگے رہیں اور جہاد چھوڑ دیں یعنی جہاد کرنا ہلاکت نہیں بلکہ ترک جہاد ہلاکت ہے ابو عمران کہتے ہیں کہ ابو عیوب انساری ساری زندگی اللہ کے راستہ میں جہاد ہی کرتے رہے یہاں تک کہ قسطنطینیہ ہمیں دفن ہوئے سعید بن منصور عبداللہ بن مبارک عبدالرحمن بن یزید بن جابر حضرت اقباہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی ایک تیر کے سبب تین آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا ایک اس کے بنانے والے کو جو کہ اپنے پیشاہ میں سواب کی امید رکھے گا دوسرا تیر پھینکنے والے کو یعنی جو دوران جنگ تیر استعمال کرے گا تیسرے اس شخص کو جو تیر انداز کو تیر اٹھا کر دیتا ہے پس تیر اندازی کرو اور سواری کرو یعنی تیر اندازی اور گھوڑ سواری سیکھو لیکن میرے نزدیک سواری کی نسبت تیر اندازی زیادہ پسندیدہ ہے کیونکہ تیر اندازی پیادہ بھی کر سکتا ہے ہمارے دین میں کوئی کھیل نہیں ہے مگر تین چیزیں ایک اپنے گھوڑے کی تربیت کرنا دوسرے بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تیسرے اپنے تیر کمان سے تیر اندازی کرنا اور جو شخص تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس کو غیر اہم سمجھ کر چھوڑ دے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ تیر اندازی ایک نعمت تھی جو اس نے چھوڑ دی یا یہ فرمایا اس نے نعمت کی ناقدری کی سعید بن منصور عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس ابو علی سمامہ بن شفی حضرت اقباہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے برسرے ممبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہاں تک ہو اور جس حد تک ہو طاقت کے ذریعہ دشمنان حق سے نہ بردے آزما ہونے کی تیاری کرو جان لو طاقت سے مراد تیر اندازی ہے طاقت سے مراد تیر اندازی ہے طاقت سے مراد تیر اندازی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ یہ جملہ زور دے کر فرمایا تاکہ قوت کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے حیواہ بن شریح بقیہ بحیر خالد بن معدان ابی بحریہ حضرت معاز بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد دو طرح کا ہے ایک وہ جہاد ہے جو رضا الہی کی خاطر کیا جاتا ہے اور اس میں امام کی فرما برداری کی جاتی ہے اور بہتر سے بہتر مال اس میں خرچ کیا جاتا ہے ساتھی کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے اور فساد سے پرہیز کیا جاتا ہے پس ایسے جہاد میں تو سونا اور جاگنا بھی عبادت ہے دوسرا جہاد وہ ہے جس میں فخر شامل ہو اور جو دکھانے اور سنانے کی غرض سے کیا جاتا ہے جس میں امام کی نافرمانی ہو اور زمین میں فساد مطلوب ہو ایسے جہاد کا کوئی عجر نہیں ابو توباہ ربیع بن نافع ابن مبارک ابن ابی زعب قاسم بکیر بن عبداللہ بن اشج ابن مکرز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے حالانکہ اس سے اس کا مقصد تلب دنیا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر کوئی عجر نہ ملے گا لوگوں نے اسے بہت بڑی بات سمجھا انہوں نے اس شخص سے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح نہیں سمجھا سکا اس نے پھر ارشاد فرمایا اس کو کوئی عجر نہ ملے گا لوگوں نے اس شخص سے پھر کہا کہ اپنا سوال پھر سے دہرا اس نے تیسری تیسری بار پھر پھر پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا کہ اس کو کوئی عجر نہ ملے گا حفظ بن عمر عمر بن مراہ ابو وائل حضرت ابو موسی عشعری سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس نے حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم ایک شخص جہاد کرتا ہے تاکہ اس کا ذکر ہو اور ایک شخص لڑتا ہے تاکہ اس کی تعریف ہو اور ایک شخص لڑتا ہے تاکہ غنیمت حاصل کرے اور ایک شخص لڑتا ہے تاکہ اپنی بہادری دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس غرض سے جہاد کرتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو پس وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اس کو عجر ملے گا ابو وزاہ علا بن عبداللہ بن رافع حنان بن خارجاہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جہاد کے بارے میں بتائیے کہ کون سا جہاد موجب سواب ہے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمرو اگر تو محض اللہ کے لئے جہاد کرے اور اس کی تکالیف پر سبر کرے تو اللہ تعالی تجھ کو سبر و احتساب کی فضیلت کے ساتھ اٹھائے گا اور اگر تو دکھاوے اور حصول دنیا کے لئے جہاد کرے تو اللہ تعالی بھی تجھے ریاکاری اور طلب دنیا کی صفت پر اٹھائے گا اے عبداللہ بن عمرو تو جس حالت پر بھی لڑے گا یا جس حالت پر مارا جائے گا اللہ تجھے اسی حالت پر اٹھائے گا عثمان بن ابی شیباہ عبداللہ بن ادریس محمد بن اسحاق اسماعیل بن امیہ ابو زبیر سعید بن جبیر حضرت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بھائی احد کے دن شہید کیے گئے تو اللہ تعالی نے ان کی روحوں کی سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیا وہ جنت کی نہروں پر اترتی اور اس سے سیراب ہوتی اور اس جنت کے پھل کھاتی اور سونے کی خندیلوں میں بسیرہ کرتی ہیں جو عرش کے سایاہ میں لٹکے ہوئے ہیں جو ان کی روحوں نے کھانے بینے اور آرام و راحت کی لذت محسوس کی تو کہا کون ہے جو ہماری طرف سے ہمارے بھائیوں تک یہ خوشخبری پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور ہمیں کھانے پینے کو ملتا ہے ہم ان کو یہ خوشخبری اس لیے سنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ جہاد سے بے توجیحی نہ برتیں اور کفار سے قتال و جدال میں پیچھے نہ ہٹیں پس اللہ تعالی نے فرمایا میں تمہاری یہ خوشخبری ان تک پہنچا دوں گا پس اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ترجمہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ ہر گزمت کہو بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور وہاں کے رزق سے فیضیاب ہیں مسدد یزید بن زریع عوف حضرت حسانہ بنت معاویہ سریمیہ اپنے چچا اسلم بن سلیم سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پوچھا کہ جنت میں کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جنت میں انبیاء ہوں گے شہید یعنی مومن ہوں گے ناکس پیدا شدا بچے ہوں گے اور وہ بچیاں ہوں گی جن کو زندہ دفنا دیا گیا احمد بن صالح یحیع بن حسان ولید بن رباح حضرت نمران بن عطباح سے روایت ہے کہ ہم امہ دردہ کے پاس گئے اور ہم یتیم تھے امہ دردہ نے کہا خوش ہو جاؤ میں نے ابو دردہ سے سنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید کی شفاعت اس کے اہل خانہ کے ستر آدمیوں کے حق میں قبول کی جائے گی ابو داود نے کہا صحیح نام رباح بن ولید ہے محمد بن عمر سلمہ ابن فضل محمد بن اسحاق یزید بن رومان قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب شاہ حبشاہ نجاشی انتقال کر گیا تو لوگ ہم سے بیان کرتے تھے کہ اس کی قبر پر ہمیشہ نور برستا ہے ممکن ہے وہ شہید کی موت مرا ہو محمد بن کسیر شعب عمر بن مرا عمر بن میمون عبد اللہ بن ربیع حضرت عبید بن خالد اسلمی سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرا دیا پس ان میں سے ایک راہ اللہ میں مرا گیا اور دوسرا تقریباً ایک ہفتہ بعد مر گیا یعنی دوسرا طبعی موت مرا پس ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم نے اس کے حق میں کیا دعا کی ہم نے عرض کیا کہ ہم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس کو اپنے ساتھی سے ملا دے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا اس کی وہ نمازیں کیا ہوئیں جو اس نے اپنے ساتھی کے مرنے کے بعد پڑھیں اور اس کے وہ روزے کیا ہوئے جو اس نے اپنے ساتھی کے مرنے کے بعد رکھے اور اس کے وہ اعمال کیا ہوئے جو اس نے اپنے ساتھی کے مرنے کے بعد انجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ان دونوں کے درمیان ایسا فرق ہے جیسے زمین و آسمان میں اس حدیث کے ایک راوی شعباہ کو شک ہوا کہ اس میں روزاہ کا ذکر کیا یا نہیں ابراہیم بن موسیٰ، عمر بن عثمان، محمد بن حرب، ابو سلمان، سلمان بن سلیم، حضرت ابو ایوب انساری سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم پر بڑے بڑے شہر فتاح کیے جائیں گے اور لشکر اکٹھے کیے جائیں گے اور ان لشکروں میں سے ایک حصہ تمہارے لیے بھی بھیجنا ضروری قرار پائے گا لیکن تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو جہاد میں بغیر کسی عجرت کے جانا پسند نہیں کرے گا وہ اپنی قوم سے بھاگے گا اور قبائل کو ڈھونڈے گا اور یہ کہتے ہوئے اپنی خدمات پیش کرے گا کون ہے جو مجھے اپنی جگہ جہاد میں بھیجتا ہے کون ہے جس کے بدلہ جہاد میں میں شرکت کروں تو جان لو یہ شخص مجاہد نہیں صرف مزدور ہے اپنے خون کے آخری کتراہ تک ابراہیم بن حسن حجاج بن محمد عبد المالک بن شعیب بن وحب لیس بن سعد ابن شفی حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی مجاہد کے لیے تو اس کا اپنا ذاتی عجر ہے لیکن اس کے مددگار کے لیے دو عجر ہیں ایک اپنی مدد کا دوسرے مجاہد کے جہاد کا احمد بن سوالح عبداللہ بن وحب قاسم بن حکیم یحیاء بن عبی عمرو شیبانی حضرت یعلا بن منبیح سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جہاد میں نکلنے پر ابھارا میں بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور میرے پاس کوئی خدمتگار بھی نہیں تھا پس میں نے ملازم کی تلاش شروع کی جو میرے کام آئی اور مال غنیمت کے اپنے حصے میں سے ایک حصہ اس کو بھی دوں پس مجھے خدمت کے لیے ایک شخص مل گیا جب روانگی کا وقت آیا تو وہ میرے پاس آیا اور بولا مجھے نہیں معلوم کہ دو حصے کتنے ہوں گے اور میرا حصہ کتنا بیٹھے گا لہٰذا میری عجرت متعین کر دو خواہ تمہیں غنیمت میں سے حصہ ملے یا نہ ملے پس میں نے تین دینار اس کی عجرت مقرر کر دی جب مجھے غنیمت کا مال ملا تو میں نے اس میں سے ایک حصہ اس کا بھی لگانا چاہا لیکن معن مجھے دنیا کا خیال آ گیا یعنی یہ خیال آ گیا کہ اس کی مزدوری تین دینار تیہ ہو چکی تھی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو ان تیہ شداہ تین دیناروں کے علاوہ دنیا و آخرت میں اس کا جہاد میں کوئی حصہ نہیں پاتا محمد بن قصیر سفیان عطا بن صائب حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجرت پر بیعت کرنے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں اور میں نے اپنے والدین کو روتے ہوئے چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا ان کے پاس واپس جا اور ان کو ہنسا جس طرح تو نے ان کو رولایا محمد بن قصیر صفیان حبیب بن عبی ثابت حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ میں جہاد میں شریک ہو سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے والدین ہیں اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو انہی کی خدمت میں رہ کر جہاد کر ابو داوود کہتے ہیں کہ اس شاعر ابو عباس کا نام صائب بن فروخ ہے سعید بن منصور عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جہاد کی غرض سے یمن سے حجرت کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا یمن میں تیرا کوئی رشتہ دار وغیرہ ہے اس نے کہا ہاں میرے ماں باپ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا انہوں نے تجھے حجرت اور جہاد کی اجازت دی ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تو انہیں کے پاس جا اور ان سے اجازت لے اگر وہ تجھے اجازت دے دیں تو جہاد میں شریک ہو ورنہ انہیں کی خدمت کر کے نیکی کما عبدالسلام بن متحر جعفر بن سلیمان ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد میں ام سلیم اور چند دیگر انسار کی عورتوں کو لے جایا کرتے تھے تاکہ وہ زخمیوں کو پانی پلائیں اور ان کی مرہم پٹی کریں سعید بن منصور ابو معاویہ جعفر بن برقان یزید بن ابی شہباہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین باتیں ایمان کی جڑ اور بنیاد ہیں اول یہ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ ہو قاقائل ہو اپنے ہاتھ اور زبان کو ان سے بچانا کسی کو گناہ کی بنا پر اس کی تکفیر نہ کرنا یعنی کسی عمل کی بنا پر اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہ سمجھنا دوسرے جہاد جاری ہے میری بوعست کے وقت سے جہاں تک کہ میری امت کا آخری شخص قتال کرے گا تجال سے اور یاد رکھو جہاد کو کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی نہ ظالم کا ظلم اور نہ آدل کا عدل تیسرے تقدیر پر ایمان رکھنا احمد بن سوالح ابن وحب معاویہ ابن سوالح علاء بن حارس مکحول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے ہر حاکم کے ساتھ مل کر جہاد کرنا واجب ہے خواہ وہ نیک ہو یا بدکار اور تمہارے لئے ہر مسلمان امام کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے خواہ وہ نیک ہو یا بدکار اگرچہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہی کیوں نہ ہو اور اسی طرح تمہارے لئے ہر مسلمان میت پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے خواہ وہ نیک ہو یا بدکار خواہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہی کیوں نہ رہا ہو محمد بن سلیمان عبیدہ بن حمید اسود قیس نبیح حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا ارادہ کیا تو فرمایا اے گروہ مہاجرین و انصار تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ مال و دولت رکھتے ہیں جس سے جہاد میں حصہ لیں اور نہ یہاں ان کے گھر بار ہیں جن میں وہ مشغول ہوں پس تمہیں چاہیے کہ ہر شخص اپنے ساتھ دو یا تین آدمیوں کو اپنے ساتھ شریک سفر کر لے اس طرح پر کہا اگر ہم میں سے کسی ایک کے پاس سواری نہ ہو اور دوسروں کے پاس ہو تو سب باری باری سواری کریں جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ دو یا تین آدمیوں کو شامل کر لیا اور میں اپنے اونٹ پر جب ہی سواری کرتا جب میرا نمبر آتا احمد بن سوالیہ اسد بن موسیٰ معاویہ بن سوالیہ حضرت زمراہ بن زغب کی آدی سے روایت ہے کہ عبداللہ بن حوالاہ ہمارے مہمان ہوئے تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پاپ یاداہ ایک غزواہ کے لئے روانہ فرمایا تاکہ ہم مال غنیمت حاصل کریں آخر کار ہم اس حال میں واپس ہوئے کہ مال غنیمت میں سے ہمیں کچھ بھی ہاتھ نہ لگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے چہروں سے مشقت اور تھکن کے آثار محسوس فرما لیے پس آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور یوں گویا ہوئے اے اللہ تو ان کو اس طرح میرے حوالا مت کر کہ ان کی خبرگیری سے آجز رہ جائیں اور خود ان کو ان کے حوالا بھی مت کر کہ وہ اس سے آجز رہ جائیں اور دوسرے لوگوں کا بھی حوالا مت کر کہ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا اور فرمایا اے ابن حوالا جب تو خلافت کو عرض مقدس شام میں اترتا دیکھیں تو سمجھ لے کہ زلزل مسائب اور حوادث قریب آگئے اور اس دن قیامت لوگوں سے اس قدر قریب ہوگی جس قدر تیرے سر سے میرا ہاتھ ہے موسیٰ بن اسماعیل حماد قطاع بن سائب مراح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ لڑتا لڑتا ہوا مارا جاتا ہے پس اللہ تعالی ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو یہ ہمارے ثواب اور نعمتوں کی رغبت میں اور ہمارے عذاب کے خوف سے دشمن کی طرف پلٹا یہاں تک کہ شہید ہوا موسیٰ بن اسماعیل حماد محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ عمر بن اقیش کو زمانہ جاہلیت کا سود لینا تھا اس لیے انہوں نے اس کی وصول یابی سے پہلے اسلام لانا پسند نہ کیا کیونکہ اسلام لانے کے بعد سود لینے کی اجازت نہیں ہے پھر وہ جنگ عہد کے دن آئے اور پوچھا میرے چچا کے بیٹے کہاں ہیں لوگوں نے کہا عہد میں پس انہوں نے ذراہ پہنی اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے جب مسلمانوں نے ان کو دیکھا تو کہا کہ ہم سے الگ رہو انہوں نے کہا میں ایمان لا چکا ہوں پھر انہوں نے کافروں سے جنگ کی یہاں تک کہ زخمی ہو گئے اور زخموں کی حالت میں گھر پہنچائے گئے وہاں حضرت سعد بن معاز ان کے پاس پہنچے اور ان کی بہن سلیہ سے کہا ذرا اپنے بھائی سے پوچھو کہ تم کیوں لڑے اپنی قوم کی طرف داری میں یا اس وجہ سے کہ تمہیں ان پر کسی وجہ سے غصہ تھا یا اللہ کے غصہ کے در سے انہوں نے کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے غصہ کے در سے یہ قدم اٹھایا یعنی یعنی میرا جنگ میں شریک ہونا کسی ذاتی غرض یا ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے بچنے کے لئے اور ان کی رضا حاصل کرنے کے لئے تھا اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور جنت میں داخل ہوئے حالانکہ انہوں نے ایک نماز بھی نہ پڑھی تھی احمد بن سوالح عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب عبدالرحمن عبداللہ بن قعب بن مالک عبود عبود احمد حضرت سلمہ بن اقوی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنگ خیبر میں میرا بھائی خوب جم کر لڑا لیکن اتفاق سے اپنی ہی تلوار لگ گئی اور اس سے وہ مر گیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس کی شہادت کے بارے میں شک میں پڑ گئے اور یوں کہنے لگے کہ وہ تو اپنے ہی ہتھیار سے ہلاک ہوا یعنی شہید نہیں ہوا یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا وہ اللہ کی راہ میں جتو جہد کرتا ہوا مرا یعنی اس کو شہادت ملے گی اس حدیث کے راوی ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد سلمہ بن اقویٰ کے ایک بیٹے سے پوچھا تو انہوں نے اپنے والد کی سند سے تھوڑے فرق کے ساتھ یہی حدیث بیان کی انہوں نے بیان کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے غلط کہا وہ تو اللہ کی راہ میں جتو جہد کرتا ہوا مرا ہے اور اس کے لئے دوہرہ عجر ہے حشام بن قالد ولید معاویہ بن ابی سلام ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے یہ کہ ہم نے قبیلہ جوہناہ پر حملہ کیا ہم میں سے ایک شخص نے کافروں سے مبازرت کے لئے ایک شخص کو طلب کیا اور اس پر تلوار سے حملہ کیا مگر وہ چھوک گیا اور خود اس کو اپنی تلوار لگ گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں اپنے بھائی کو دیکھو پس لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے دیکھا تو وہ مر چکا تھا پس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کے کپڑوں اور زخموں میں لپیٹا اور دفنا دیا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ شہید ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اور اس کی گواہی میں دوں گا حسن بن علی ابن ابی مریم موسی بن یعقوب ابو حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو دعائیں رد نہیں کی جاتی یا یہ فرمایا کہ دو دعائیں بہت کم رد کی جاتی ہیں ایک ازان کے وقت یعنی ازان کے بعد دوسرے جنگ میں جب کہ دونوں فریق ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں موسی اس حدیث کے ایک راوی نے کہا رزق بن سعید بن عبد رحمان نے بواستہ ابو حازم حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور بارش کے وقت بھی ہشام بن خالد ابو مروان ابن مصف بقی بن سوبان حضرت معاز بن جبل سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جس نے اللہ کے راستہ میں اونٹنی کے فواق کے برابر بھی جنگ کی تو اس کو جنت لازمی طور پر ملے گی اور جس نے صدق دل کے ساتھ اللہ کے راستہ میں اپنے مارے جانے کی اللہ سے دعا کی اور پھر وہ اپنی طبعی موت مر جائے یا کسی اور وجہ سے مر جائے تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا اس حدیث کے ایک راوی ابن مصفہ نے یہ اضافہ بیان کیا اور جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا زخمی ہو جائے یا کسی اور وجاہ سے زخمی ہو جائے تو وہ زخم قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا اس حال میں کہ اس کا رنگ زعفران جیسا ہوگا اور مشک خشبو جیسی ہوگی اور جس کے دورانے جہاد پھوڑے پھنسی نکل آئے تو ان پھوڑے پھنسیوں کے نشانات اس پر شہید کی مہر بن جائیں گے ابو توباہ حیسم بن حمید خشیش بن اسرم ابو آسم سور بن یزید حضرت عطباہ بن سلامی سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا کہ آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے گھوڑے کی پیشانی گردن اور دموں کے بال نہ کترو کیونکہ ان کی دمیں ان کے لیے مورچل کا کام دیتی ہیں اور گردن کے بال ان کو گرم رکھنے کا سبب ہیں اور پیشانی کے بالوں میں تو برکت ہے حارون بن عبداللہ حشام بن سعید محمد بن مہاجر عقیل بن مسیب حضرت ابو وحب جو شامی سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گھوڑا اختیار کرو جو کمیت کالے اور سرخ رنگ کا گھوڑا ہو سفید پیشانی اور سفید ٹانگوں والا یا اشقر کھلتے ہوئے لال رنگ والا گھوڑا ہو سفید پیشانی اور سفید ٹانگوں والا یا کالا ہو سفید پیشانی اور سفید ٹانگوں والا محمد بن عوف ابو مغیراہ محمد بن مہاجر عقیل حضرت ابو وحب سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے اوپر لازم کر لو اشقر سفید پیشانی اور سفید ٹانگوں والا گھوڑا یا کمیت سفید پیشانی اور ٹانگوں والا گھوڑا محمد بن مہاجر نے کہا کہ میں عقیل سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشقر گھوڑے کو کیوں فضیلت دی انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے خلاف ایک دستہ روانہ کیا تو سب سے پہلے جو سوار فتاح کی خوش خبری لے کر آیا وہ اشقر گھوڑے پر سوار تھا یحیی بن معین حسین بن محمد شیبان عیسی بن علی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی برکت اشقر گھوڑوں میں ہے موسیٰ بن مروان بن معاویہ ابی حیان ابو زرعہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑی کو بھی فرس کہتے تھے محمد بن کسیر صفیان صلی اللہ ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکال گھوڑے کو ناپسند فرماتے تھے اور شکال وہ گھوڑا ہوتا ہے جس کی پچھلی داہینی ٹانگ اور اگلی بائیں ٹانگ میں سفیدی ہو یا اس کے برعکس ہو عبداللہ بن محمد مسکین ابن بکیر محمد بن مہاجر ربیعہ بن یزید ابی کبشاہ حضرت سحل بن حنزلیہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ سے لگ گیا تھا اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو ان بے زبانوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو ان پر اچھی سواری کرو اور اچھا کھلاو پلاو موسیٰ بن اسماعیل مہدی ابن ابی یعقوب حسن بن سعد حسن بن علی حضرت عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے خچر پر اپنے ساتھ سوار کرایا اور چپکے سے ایک بات بتائی جو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کی غرض سے چھپنے کے لئے دو طرح کی جگہیں پسند فرماتے تھے ایک اونچی جگہ دوسری گھنے درختوں کی جھنڈ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انساری کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک اونٹ نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر رونے کیسی آواز نکال نکال لگا اور اس کی آنکھوں سے آنچو بہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے پس وہ پرسکون ہو گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے اور پکار کر پوچھا کہ یہ اونٹ کس کا ہے یہ سن کر ایک انساری جوان آیا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو اس جانور کے بارے میں اللہ تعالی سے نہیں درتا جس کا تجھے اللہ نے مالک بنایا ہے اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور خدمت لینے میں تھکا دیتا ہے کا ایک شخص راستہ میں جا رہا تھا اس کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی راستہ میں اس کو ایک کونہ نظر آیا اس نے اس کونے میں اتر کر پانی پیا اور باہر آیا جب باہر آیا تو دیکھا کہ کتہ پیاس کی شدت میں کیجڑ چاٹ رہا ہے اس نے اپنے دل میں سوچا اس کتے کا پیاس سے وہی حال ہوگا جو اب ہی میرا تھا یہ سوچ کر وہ دو بارہ کونے میں اترا اور اپنے موزاہ میں پانی بھرا اور اس کو اپنے موہ میں دبا کر اوپر چڑھا اور باہر آنے کے بعد کتے کو پانی پلایا اللہ تعالی کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا اور اس کی بخشش فرما دی صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کیا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی ہمارے لئے عجر ہے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا آن ہر جاندار میں سواب ہے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ حمزہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جب ہم کسی سفر میں منزل پر اترتے تو کوئی نفل نماز نہ پڑتے جب تک کہ اونٹوں پر سے کجاوے نہ اتار لیتے تاکہ اونٹوں کو تکلیف نہ ہو عبداللہ بن مسلمہ قاع نبی مالک عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم عباد بن تمیم حضرت ابو بشیر انساری سے روایت ہے کہ وہ بعض سفروں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ رہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک قاصد روانہ فرمایا عبداللہ بن عبی بکر فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس وقت لوگ سو رہے تھے کہ ایک اونٹ کی گردن میں تانت ملک گھنڑا سب کا گھنے جائیں مالک نے کہا کہ لوگ یہ گھنڈے نظر بد سے بچانے کے لئے ڈالتے ہیں حارون بن عبداللہ حشام بن سعید محمد بن مہاجر اقیل بن شبیب ابو وحب جو شامی سے جو کہ اصحاب رسول میں سے ہیں روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کو باندھ کر رکھو اور ان کی پشتوں پیشانیوں پر ہاتھ پھیرا کرو اور ان کی گردن میں قلادہ ڈالو مگر ان کی گردنوں میں کمان کے چلے نہ باندھو مسدد یحیی عبید اللہ نافع سالم ابو جراح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے جن میں گھنٹا ہوتا ہے احمد بن یونس زہیر سہیل بن ابی سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے جن میں گھنٹی اور کتہ ہوتا ہے محمد بن رافع ابو بکر بن ابی ویس سلیمان بن بلال علا بن عبد رحمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹا شیطان کا باجہ ہے مسدد عبدالوارس عیوب نافع حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نجاست کھانے والے جانبروں پر سواری کرنا منع ہے احمد بن سریح عبید اللہ بن جہم عمر بن عبی قیس عیوب نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کے ساتھ ایک ایسے گدھے پر سوار ہوا جسے عفیر کہا جاتا ہے محمد محمد دابود بن سفیان یحیی بن حسان سلیمان بن موسی عبود عبود جعفر بن سعد بن سمراہ حضرت سمراہ بن جندب سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں گھبراہت کے وقت یوں کہہ کر پکارتے کہ اے اللہ کے گھوڑ سوارو اسی طرح گھبراہت کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اتحاد و اتفاق سے رہنے کا حکم فرماتے اور قتال کے وقت سبر و تحمل کی تعلیم دیتے سلیمان بن حرب حماد عیوب ابو قلاباہ ابو محلب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لعنت کی آواز سنی آپ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا کہ فلان عورت نے اپنی سواری پر لعنت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ پر سے پالان اتار لو کیونکہ وہ ملعون ہے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور تمبیح فرمائی یعنی جب تو اس پر لعنت کر رہی ہے تو اس پر سواری کیوں کرتی ہے اتر جا پس اس پر سے پالان اتار لی گئی عمران نے کہا گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اونٹ سیاہی مائل تھا محمد بن علا یحیاء بن آدم قطباہ بن عبد العزیز بن سیاہ عمش ابو قطات مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپائیوں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے حفظ بن عمر شعباہ حشام بن زید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ جب میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تو میں اس تحنیک کرانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے تھان پر ہیں اور بکریوں کے کانوں پر داغ لگا رہے تھے شناخت کی غرض سے محمد بن کسیر سفیان ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے چہرے پر داغ لگایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو پتاہ نہیں ہے کہ میں نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو جانوروں کے چہروں پر داغ لگائے اور ان کے چہرے پر مارے پس آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک ایک خچر تحفہ آیا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے حضرت علی نے کہا کاش ہم بھی گدھوں کو گھوڑیوں پر چڑھائیں تو خچر ہمارے پاس بھی ہوں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کام وہی کرتے ہیں جو نہیں جانتے یعنی یہ نہیں جانتے کہ گھوڑا خچر سے زیادہ قیمتی ہے ابو سوالح محبوب بن موسیٰ ابو اسحاق حاسم بن سلیمان حضرت عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سفر سے واپس آتے تو ہمارے بڑے ہم بچوں کو استقبال کے لئے بھیجتے اور ہم میں سے جو پہلے پہنچتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے آگے سواری پر بٹھا لیتے پس میں پہلے پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے آگے بٹھا لیا اور اس طرح مدینہ میں داخل ہوئے یعنی ایک اونٹ پر تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے مجھے عبدالوحاب پیٹھوں پیٹھوں ہرگز ممبر نہ بنا یعنی ان پر بلا وجاہ مت بیٹھو کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو تمہارے لیے اس لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم ایک شہر سے دوسرے شہر تک با آسانی جا سکو جہاں تم اس کے بغیر آسانی سے نہیں جا سکتے تھے اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا ہے پس اس پر اپنی ضرورت پوری کرو محمد بن رافع ابن ابی فدیک عبداللہ بن ابی یحیع سعید بن ابی ہند حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ اونٹ شیطانوں کے لئے ہوتے ہیں اور کچھ گھر بھی شیطانوں کے لئے ہوتے ہیں رہے شیطانوں کے اونٹ تو میں نے ان کو دیکھا ہے یہ اونٹ وہ ہوتے ہیں جن کو تم میں سے کوئی زیب و زینت کے لئے لے کر نکلتا ہے جس کو اس نے خوب فرباہ کیا ہے لیکن اس پر سواری نہیں کرتا اور اپنے مجبور و بیبس بھائی کو بھی اس پر سوار نہیں کرتا اور شیطانوں کے گھر میں نے نہیں دیکھے سعید کہتے ہیں کہ شیطانوں کے گھر میں ان ہوتوں کو سمجھتا ہوں جن پر اظہار تفاخر کے لئے ریشمی پردے ٹانکے گئے ہوں موسیٰ بن اسماعیل حماد سہیل بن ابی سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب تم ارزانی میں سفر کرو تو اپنے اونٹوں کو ان کا حق دو یعنی ان کو خوب کھلاو پھلاو اور جب قہت سالی میں سفر کرو تو تیزی کے ساتھ سفر تیہ کرو تاکہ منزل مقصود پر جلد پہنچو اور جب رات میں اترو تو راستوں سے بچو یعنی راستاہ میں مت اترو عثمان بن ابی شہباہ یزید بن حارون حشام حسن حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ اور منزل سے آگے نہ بڑھو عمر بن علی خالد بن یزید ابو جعفر ربیع بن انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا رات کو سفر میں ضرور چلا کرو کیونکہ رات میں زمین تیہ کر دی جاتی ہے یعنی سفر میں آسانی ہو جاتی ہے احمد بن محمد بن ثابت علی بن حسین عبداللہ بن بریدہ حضرت ابو بریدہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جا رہے تھے اتنے میں ایک شخص گدھے پر سوار آیا وہ بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو جائیے اور یہ کہہ کر پیچھے سر کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں آگے بیٹھنے کا تو مجھ سے زیادہ حق دار ہے ہاں اگر یہ جانور تو مجھے دے دے تو میں آگے بیٹھ سکتا ہوں پس وہ بولا یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے عبداللہ بن محمد محمد بن سلمہ محمد بن اسحاق ابن عباد حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میرے رضاعی والد نے مجھ سے پیان کیا کہ وہ جنگ موتاہ میں شریک تھے کہا گویا میں جعفر بن عبی طالب کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے اشکر گھوڑے سے کودے اور اس کی کونچیں کات ڈالیں اس کے بعد رومی کافروں سے لڑے یہاں تک شہید ہو گئے ابو دعوت نے کہا یہ حدیث قوی نہیں ہے احمد بن یونس ابن ابی زعب نافع بن ابو نافع حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا مسابقت کے ساتھ مال لینا حلال نہیں ہے مگر اونٹ یا گھوڑے دوڑانے میں اور تیر اندازی میں عبداللہ بن مسلمہ قع نبی مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان گھوڑوں میں شرط لگائی جو گھوڑ دوڑ کے لیے بطور خاص تیار کیے گئے تھے اور دوڑ کی حد حفیہ سے لے کر سنیات الوداع تک مقرر کی جس کا فاصلہ تقریبا پانچ چھ میل ہے اور ان گھوڑوں کی حد جو گھوڑ دوڑ کے لیے تیار نہیں کیے گئے تھے سنیاہ سے لے کر مسجد بنی ذریق تک مقرر کی جس کا فاصلہ تقریبا ایک میل ہوتا ہے اور عبداللہ بن عمر بھی گھوڑ دوڑ میں شریک تھے مسدد مؤتمر عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑوں کو گھوڑ دوڑ کے لیے تیار کرتے تھے احمد بن حنبل اقباہ بن خالد عبید اللہ بن نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑ دوڑ میں شرکت کی اور جو گھوڑا پانچویں برس میں لگ چکا تھا اس کی حد ذرا اور دور مقرر کی ابو سوالح محبوب بن موسیٰ ابو اسحاق حشام بن قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیدل دور لگائی اور میں جیت گئی پھر جب میرا جسم ذرا بھاری ہو گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پھر دور لگائی اور اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے اور فرمایا آج کی یہ جیت پچھلی ہار کا بدلہ ہے مسدد حسین بن نومیر سفیان بن حسین علی بن مسلم عباد بن عوام سفیان حسین زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو گھوڑوں کے درمیان ایک ایسا گھوڑا داخل کردے جس کے جیتنے کا یقین نہ ہو بلکہ احتمال ہو جیتنے اور ہارنے دونوں کا تو وہ قمار جوا نہیں ہے اور جو شخص دو گھوڑوں کے درمیان ایک ایسا گھوڑا داخل کردے جس کے جیتنے کا یقین ہو تو وہ قمار ہے محمود بن خالد ولید بن مسلم سعید بن بشیر زہری نے بھی اسی سند و معنی کے ساتھ روایت بیان کی ہے سلم نے فرمایا گھوڑ دوڑ میں نہ جلب ہے اور نہ جنب ابن مسنہ عبد الاعلا سعید حضرت قطاداہ نے کہا جلب اور جنب گھوڑ دوڑ میں ہوتے ہیں مسلم بن ابراہیم جریر بن حازم قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوار کے قبضاہ کی ٹوپی چاندی کی تھی محمد بن مسنہ معاز بن حشام قطاداہ حضرت سعید بن حسین سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کی ٹوپی چاندی کی تھی قطاداہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اس حدیث کی روایت میں کسی اور شخص نے سعید بن عبی حسن کی مطابعت کی ہو محمد بن بشار یحیاء بن کسیر ابو مسلم عثمان بن سعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح مردی ہے قطاباہ بن سعید لیس ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جو مسجد میں تیر تقسیم کر رہا تھا کہ اگر وہ تیروں کو لے کر نکلے تو ان کی پیکانے پکڑے رہے محمد بن علیہ ابو عسامہ یزید ابو برداح حضرت ابو موسیٰ عشعری سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے ہماری مسجد یا بازار میں آئے اور اس کے ہاتھ میں تیر ہوں تو ان کی پیکان ہاتھ میں پکڑے رہے یا یہ کہا کہ مٹھی میں دبائے رہے ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو لگ جائے موسی موسی اسماعیل حماد ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننگی تلوار دینے سے منع کیا ہے محمد بن بشار قریش بن انس اشعس حسن حضرت سمراہ بن جندب سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو انگلیوں کے بیچ میں چمڑے کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ چاکو چمڑے کو کاٹتا ہوا انگلیوں تک پہنچ جائے اور انگلیوں کو زخمی کر دے مسدد سفیان حضرت سائب بن یزید نے ایک شخص سے روایت کیا جس کا انہوں نے نام لیا تھا مگر اب مجھے یاد نہیں رہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ عہد میں اوپر نیچے دو زرہیں پہنی تھی ابراہیم ابراہیم موسی ابن ابی زائدہ ابو یعقوب حضرت یونس بن عبید مولا محمد بن قاسم سے روایت ہے کہ مجھے محمد بن قاسم نے حضرت برا بن عازب کے پاس یہ پوچھنے کے لئے بھیجا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈہ کیسا تھا حضرت برا نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشان جھنڈے کا رنگ سیاہ تھا اور اس کا کپڑا چوکور دھاری دار تھا یعنی سفید کپڑے پر دھاریاں تھیں اسحاق بن ابراہیم یحیی بن آدم شریک امار ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھنڈا سفید رنگ کا تھا اقباہ بن مکرم سلم بن قطعباہ شعباہ حضرت سماک نے اپنی قوم کے ایک شخص سے سنا اور اس نے کسی اور شخص سے سنا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ حبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے لئے کمزور لاچار لوگوں کو تلاش کرو کیونکہ تمہیں انہی کے طفیل روزی ملتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے ابو داود نے کہا زید بن ارطاہ عدی بن ارطاہ کا بھائی ہے سعید بن منصور یزید بن حارون حجاج قطاداہ حسن حضرت سمراہ بن جندب سے مروی ہے کہ مہاجرین کی علامت لفظ عبداللہ تھا اور انصار کی علامت لفظ عبدالرحمن حناد ابن مبارک اقدیماہ بن امار یاس بن سلمہ حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں جہاد کیا تو ہماری شناخت امت امت کا لفظ تھی محمد بن کسیر سفیان ابی اسحاق حضرت محلب بن ابی سفراہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اگر دشمن تم پر رات کو حملا آور ہو تو تمہاری شناخت و پہچان لفظ حامیم لا ینسارون سے ہونی چاہیے مسدد یحیی محمد بن عجلان سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب سفر میں جانے لگتے تو یوں دعا کرتے اے اللہ تو سفر میں ساتھی ہے اور اہل میں خلیفہ ہے اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں سفر کے شر سے اور سختی کے ساتھ لوٹنے سے اور اہل و مال میں بری نظر سے اے اللہ تو ہمارے لئے زمین کو لپیٹ دے اور سفر کو ہم پر آسان فرما دے حسن بن علی عبد الرزاق ابن جریج ابو زبیر علی عزدی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سفر میں جانے کے لئے اپنے اونٹ پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے پھر فرماتے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع فرمان بنا دیا اور ہم اس کو اپنے قابو میں نہ لا سکتے تھے اور ہم کو اپنے رب کی طرف پلٹ جانا ہے اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی پرہیز گاری اور ان اعمال کی توفیق طلب کرتے ہیں جو تیری رضا کا سبب ہوں اور جن سے تو راضی ہو جائے اے اللہ تو اس سفر میں ہمارے لیے آسانی فرما دے اے اللہ ہمارے لیے فاصلوں کو لبیٹ دے اے اللہ تو سفر میں ہمارا رفیق ہے اور ہمارے اہل و مال میں خلیفہ ہے اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہی دعا پڑھتے اور اس میں یہ اضافہ فرماتے ہم رجوع کرنے والے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ ہوں علیہ و علیہ و سلم اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے لشکر والے جب بلندیوں پر چڑھتے تو تکبیر کہتے اور جب نیچے اترتے تو تسبیح کہتے پس نماز بھی اسی طریقہ پر رکھی گئی یعنی قیام میں تکبیر اور رکوع سجود میں تسبیح مسدد عبداللہ بن داوود عبدالعزیز بن عمر اسماعیل بن جریر حضرت قضعاہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر نے مجھ سے کہا میں تجھے رخصت کروں جس طرح رسول یحیی بن اسحاق حماد بن سلمہ عبی جعفر محمد بن قعب حضرت عبداللہ ختمی سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت لشکر کو رخصت کرنے کا ارادہ کرتے تو فرماتے میں اللہ کو سومتا ہوں تمہارا دین تمہاری امانت اور تمہارا انجام کار مسدد ابو احوس ابو اسحاق حضرت علی بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں حضرت علی کے پاس تھا پس ان کے لئے ایک سواری لائی گئی تاکہ اس پر سوار ہوں پس جب انہوں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو فرمایا بسم اللہ جب اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمد اللہ پھر کہا پاک ہے وہ ذات جس نے ان جانوروں کو ہمارے قابو میں کر دیا اور ہم ان پر قابو پانے والے نہ تھے اور بلا شباہ ہمیں اپنے رب ہی کے پاس واپس جانا ہے پس تین مرتبہ الحمدللہ کہا اس کے بعد تین مرتبہ اللہ اللہ اکبر کہا پھر کہا پاک ہے تیری ذات بے شک میں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا ہے پس تو مجھ کو بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش سکتا ہو یہ کہہ کر حضرت علی ہنس پڑے لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ کس بات پر ہنس انہوں نے کہا کہ میں نے جناب رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا تھا جیسا کہ میں نے اس وقت کیا جب رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس تھے تو میں نے بھی آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات پرہن سے تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے میرے گناہ بخش دے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے سوا کوئی گناہ نہیں معاف کر سکتا امرو بن عثمان بقیہ صفوان شریح بن عبید زبیر بن ولید حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کرتے اور رات ہو جاتی تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہے میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور اس شر سے جو تیرے اندر ہے اور اس چیز کے شر سے جو تجھ میں پیدا ہوئی اور اس چیز کے شر سے جو تیرے اوپر چلتی ہے اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیر سے اور کالے سامپ اور کالے بچھو سے اور زمین کے رہنے والوں سے اور برائی کے منبع سے اور خود برائی سے احمد بن شعیب زہیر ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سورج غروب ہو تو اپنے جانوروں کو مت چھوڑو یہاں تک کہ رات کی سیاہی چھا جائے کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد رات کی سیاہی چھا جانے تک شیعتین چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں سعید بن منصور عبداللہ بن مبارک یونس بن یزید زہری عبدالرحمن بن قعب بن مالک حضرت قعب بن مالک سے روایت ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع رات کے سوا کسی اور دن سفر کرتے ہوں سعید بن منصور حشیم یعلا بن عطا عمارہ بن حدید حضرت سخر غامدی سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لئے برکت فرما ان کے اول روز میں اور جب آپ صلی اللہ بہو علیہ وآلہ وسلم چھوٹا یا بڑا لشکر روانہ فرماتے تو اول صبح روانہ فرماتے اور سخر ایک تاجر پیشاہ آدمی تھا اور وہ اپنی تجارت کا مال اول روز میں بھیجتا پس وہ مالدار ہو گیا اور اس کا مال بہت بڑھ گیا عبداللہ بن مسلمہ قاع نبی مالک عبدالرحمن بن حرملا عمرو بن شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن آس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمایا ایک سوار شیطان ہے دو سوار دو شیطان ہیں اور تین سوار سوار ہیں یعنی تین سوار اس کے مستحق ہیں کہ انہیں سوار کہیں اس لیے کہ اب وہ شیطان سے محفوظ ہیں حلی بن بحر بن بری حاتم بن اسماعیل محمد بن عجلان نافع ابو سلمان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سفر میں تین آدمی ہوں تو چاہیے کہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں علی بن بحر حاتم بن اسماعیل محمد بن عجلان نافع ابو سلمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی سفر میں ہوں تو چاہیے کہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں نافع نے کہا کہ ہم نے ابو سلمان سے کہا تب پھر آپ ہمارے سفر میں امیر ہیں عبداللہ بن مسلمان کا نبی مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ رسول علیہ و علیہ وسلم نے دشمن کے ملک میں قرآن پاک کو لے جانے سے منع فرمایا مالک نے کہا کہ اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ کہیں کفار قرآن پاک کی بے حرمتی نہ کریں زہیر بن حرب ابو خیس ماہ وحب بن جریر یونس زہری عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین رفیق چار ہیں اور اچھا سریعہ چھوٹا دستہ چار سو آدمیوں کا ہے اور بہترین لشکر چار ہزار کا اور بارہ ہزار افراد پر مشتمل لشکر اعداد کی کمی کی بنا پر مغلوب نہیں ہو سکتا محمد بن سلیمان وقیع سفیان القماح بن مرسد سلیمان بن بریدہ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ جناب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کو چھوٹے یا بڑے لشکر کا امیر مقرر کرتے تو اس کو بالخصوص اپنے بارے میں تقویٰ کی اور بالعموم تمام مسلمان سپاہیوں کے حق میں بھلائی کی تلقین فرماتے اور فرماتے جب تو اپنے دشمن مشرکوں کا سامنا کرے تو ان کو تین باتوں کی دعوت دے پھر اگر مشرکین قبول کر لیں تو تو بھی قبول کر اور ان کے قتل سے باز رہ پہلی بات اسلام کی دعوت دے اگر وہ مان لیں تو تو ان کا اقرار قبول کر اور ان کے قتل سے باز رہ اس کے بعد ان کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر دار المہاجرین مدینہ کی طرف آنے کی دعوت دے اور یہ بات ان کو بتا دے کہ اگر وہ ان باتوں کو مان لیں گے تو ان کے وہی حقوق ہوں گے جو مہاجرین کے ہیں اور وہی فرائض ہوں گے جو مہاجرین پر لازم ہیں لیکن اگر وہ ہجرت کی بات منظور نہ کریں اور اپنے گھر چھوڑنے پر راضی نہ ہوں تو ان کو بتا دے کہ وہ دہاتی مسلمانوں کی طرح ہوں گے اور ان پر اللہ تعالی کے حکم اسی طرح جاری ہوگا جس طرح باقی تمام مسلمانوں پر ہوتا ہے اور ان کو مال فعی اور غنیمت میں سے کوئی حصہ نہ ملے گا مگر یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر جہاد میں حصہ لیں اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو ان سے جزیاہ دینے کا مطالبہ کرو اگر وہ اس کو منظور کر لیں تو تم بھی جزیاہ کو قبول کرلو اور ان سے جنگ مت کرو اور اگر وہ جزیاہ دینا بھی قبول نہ کریں تو اللہ سے مدد طلب کرو اور ان سے قتال کرو اور جب تم قلعہ والوں کو گھیر لو اور وہ تم سے چاہیں کہ تم ان کو قلعہ سے اتارو اللہ کے حکم پر تو تم ان کو مت اتارو اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ ان کے باب میں اللہ کا کیا حکم ہے بلکہ تم ان کو اپنے حکم پر اتارو پھر جو چاہو ان کے متعلق فیصلہ کرو سفیان سفیان علق ماہ نے یہ حدیث مقاتل بن حبان سے بیان کی تو اس نے کہا یہ حدیث مجھ سے مسلم نے بیان کی تھی ابو داود کہتے ہیں کہ وہ ابن حیسم نعمان بن مقرن سے مرفوع مروی ہے مثل سلیمان بن بریدہ کے ابو سوالح محبوب بن موسیٰ ابو اسحاق سفیان حلق ماہ بن مرسد سلیمان بن بریدہ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسلام اور جزیہ قبول نہ کریں تو تم ان سے اللہ کا نام لے کر لڑو اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کو قتل کر ڈالو لڑو لیکن وعدہ خلافی مت کرو اور نام مال غنیمت میں چوری کرو اور نہ مسلاح کرو مسلاح قتل کے بعد نہ کان کاٹ لینا اور نہ بچوں کو قتل کرو روایت روایت ہے کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو بھیجتے وقت فرمایا روا نہ ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر اللہ کی تعید و توفیق کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے دین پر دیکھو قتل نہ کرنا بوڑھے آدمی کو نہ چھوٹے بچے کو اور نہ عورت کو اور تم مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا بلکہ مال غنیمت کو جمع کرنا اور اپنے احوال کی اصلاح کرنا اور بھلائی کرنا بے شک اللہ نیکی اور بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے قطعبہ بن سعید لیس نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے بنو نظیر کے خجور کے باغات کو جلانے اور کاٹنے کا حکم فرمایا تھا اور یہ واقعہ موزع بوہیرا میں پیش آیا تھا تب تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو کچھ کٹ ڈالا تم نے خجور کے باغات میں سے باہ خارون بن عبداللہ بن حاشم بن قاسم سلیمان ابن مغیرا ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسیسا کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ دیکھے کہ ابو سفیان کا کافلہ کیا کر رہا ہے عیاش بن ولید عبدالعلا سعید قطادا حسن حضرت سمراہ بن جندب سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی چوپائیوں پر گزرے اور ان کا مالک موجود ہو تو مالک کی اجازت سے ان کا دودھ پی سکتے ہو اور اگر مالک موجود نہ ہو تو ان کو تین مرتبہ پکارے تاکہ اگر وہ قریب ہے تو آ جائے اگر وہ جواب دے یعنی آ جائے تو اس سے اجازت اجازت لے کر ورنہ اس کی اجازت کے بغیر دودھ بھی لے لیکن اپنے ساتھ لے کر نہ جائے عبید اللہ بن معاز شعباہ ابو بشر حضرت عباد بن شراح بیل سے روایت ہے کہ مجھے قہت نے ستایا تو میں مدینہ کے ایک باغ میں گیا اور ایک شاخ کو مسل کر میں نے کھا لیا اور کچھ اپنے کپڑے میں باندھ لیا اتنے میں باغ کا مالک آ گیا اس نے مجھے مارا اور میرا کپڑا بھی چھین لیا میں اس کی شکایت لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ والے سے فرمایا یہ نادان تھا تو نے اس کو مسئلہ نہ بتایا اور یہ بھوکا تھا تو نے اس کو نہ کھلایا آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس نے میرا کپڑا بھی واپس کر دیا اور مزید ایک وسق یا نصف وسق اناج دیا محمد محمد بشار محمد بن جعفر شعباہ ابو بشر حضرت ابن شراح بیل سے ایک دوسری سند کے ساتھ بھی ایسا ہی مربی ہے عثمان بن ابو بکر بن ابی شعباہ ابو بکر بن محتمر بن سلیمان بن ابی حکم حضرت ابو رافع بن عمرو سے روایت ہے کہ میں بچپن میں انسار کے خجور کے درختوں پر ڈھیلے مارا کرتا تھا لوگ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے پاس لائے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پوچھا اے لڑکے تو درختوں پر ڈھیلے کیوں مارتا ہے میں نے عرض کیا کہ میں خجوریں جھاڑ کر ان کو کھاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا درختوں پر ڈھیلے نہ مارا کر بلکہ جو خجوریں از خود نیچے گر جائیں تو ان کو کھا لیا کر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا اور دعا کی یا اللہ اس کا پیٹ بھر دے عبداللہ بن مسلمہ مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے جانور کا دودھ نہ نکالے بغیر مالک کی اجازت کے کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص اس کی کھڑکی کھول کر اس کی علماری توڑ کر اس کا غلہ نکال لے جائے اس طرح جانوروں کے تھن ان کے خزانے اور کھانے ہیں لہٰذا کوئی شخص مالک کی اجازت کے بغیر جانوروں کا دودھ نہ نکالے زہیر بن حرب حجاج ابن جریج نے کہا کہ یہ آیت یعنی اے ایمان والو عطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول سم ماہو علیہ و علیہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب عمر ہوں عبداللہ بن قیس بن حدی کی شان میں نازل ہوئی تھی جب ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک دستاہ کا امیر بنا کر بھیجا تھا خبر دی مجھ کو یعلان بواستاہ سعید بن جبیر بواستاہ ابن عباس عمر بن مرزوق شعباہ زبید سعد بن عبیداہ ابو عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور ایک شخص کو اس کا سردار بنا دیا اور لوگوں کو اس کی عطاعت کی تعقید کی پس اس نے آگ جلائی اور ان کو کہا آگ میں کود جاؤ پس کچھ لوگوں نے اس کی یہ بات ماننے سے انکار کیا اور کہا ہم تو آگ سے بھاگ کر اسلام میں آئے اور بعض لوگوں نے عطاعت امیر کی بنا پر آگ میں داخل ہونا چاہا یہ خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ آگ میں کود جاتے تو وہ ہمیشہ اسی میں رہتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی عطاعت نہیں ہے عطاعت تو صرف معروف میں ہے مسدد مسدد یحییہ عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا سننا اور ماننا مسلمانوں پر واجب ہے خواہ وہ اس کو پسند کرے یا نہ کرے اور یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ گناہ کا حکم نہ کیا جائے پس جب گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر نہ سننا ہے اور نہ ماننا یحییہ بن معین عبد السمد عبد الوارس سلیمان بن مغیرہ حمید بن حلال بشر بن عاصم حضرت عقباہ بن مالک سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک چھوٹا دستاہ روانہ فرمایا میں نے ان میں سے ایک شخص کے تلوار مار دی جب وہ لوٹا تو اس شخص نے مجھ سے کہا کہ کاش تو دیکھتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ہم کو کیسی ملامت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جس شخص کو میں نے تمہارا امیر بنا کر بھیجا تھا اور اس نے میرے احکامات کی تعمیل نہیں کی تھی تم اس کو معزول کر دیتے اور اس کے بدلے دوسرا امیر مقرر کر لیتے جو میرا حکم بجا لاتا عمرو بن عثمان یزید بن قیس حضرت ابو سعلبا خوشانی سے روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب کسی منزل پر اترتے تو متفرک ہو کر پہاڑوں کے دروں اور نالوں میں اترتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ تفرقاہ دروں اور نالوں میں صرف شیطان کی طرف سے ہے جو تم کو ایک دوسرے سے جدا رکھنا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد پھر لوگ کبھی متفرک ہو کر نہ اترے بلکہ بعض تو یوں باہم مل کر اترتے کہ ان کو دیکھ کر کہا جا سکتا تھا کہ اگر ایک کپڑا ان پر ڈال دیا جائے تو سب کو ڈھامپ لے سعید بن منصور اسماعیل بن عیاش اسید بن عبد الرحمن فرواہ بن مجاہد حضرت معاز بن انس سے روایت ہے کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ ہو کر فلان جہاد کیا ہے پس لوگوں نے اترنے کی جگاہ کو تنگ کیا اور راستے مسدود کر دیئے یعنی چلنے کے لئے جگاہ نہ چھوڑی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی و سلم نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس نے جائے قیام کو تنگ کیا اور راستہ بند کیا اس کو جہاد کا ثواب نہ ملے گا امرو بن عثمان بن بقیہ اوزاعی عسید بن عبد الرحمن فرواہ بن مجاہد حضرت سحل بن معاذ سے بھی اسی طرح مردی ہے ابو سوالح محبوب بن موسیٰ ابو اسحاق موسیٰ بن اقباح حضرت سالم بن ابی نظر مولا عمر بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ جب وہ خارجیوں سے مقابلہ کے لئے نکلے تو عبداللہ بن ابی اوفا نے ان کو لکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض غزوات میں جب دشمن کے مقابل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو دشمن سے ملنے مقابلہ کی تمنا مت کرو بلکہ اللہ سے آفیت طلب کرو لیکن جب ان سے مقابلہ کرنا ہی پڑے تو تکالیف پر سبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اے اللہ کتاب نازل کرنے والے اے بادلوں کے چلانے والے اور گروہ کافرین کو شکست دینے والے ان کو شکست سے دو چار کر دے اور ان کے مقابلہ ہمیں ہماری مدد فرما نصر بن علی مسننہ بن سعید قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب جہاد میں مسروف کار ہوتے تو یہ دعا فرماتے اے اللہ تو ہی میرا دست بازو اور میرا مددگار ہے تیری مدد سے میں چلتا پھرتا ہوں تیری ہی مدد سے حملا کرتا ہوں اور تیرے ہی بھروسا پر میں ان سے لڑتا ہوں سعید بن منصور اسماعیل بن ابراہیم حضرت ابن عون سے روایت ہے کہ میں نے حضرت نافع سے قتال کے وقت مشرقین کو اسلام کی دعوت دینے کے متعلق لکھ کر پوچھا تو انہوں نے مجھے جواب میں لکھا کہ یہ طریقہ ابتدائے اسلام میں تھا جناب نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بنی مستلق پر حملہ کیا اس حال میں کہ وہ غافل تھے اور ان کے جانور پانی پی رہے تھے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان میں سے ان لوگوں کو قتل کر ڈالا جو لڑنے کے قابل تھے اور باقی ماندہ لوگوں کو گرفتار کیا آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اسی دن جویریا بنت حارس کو پایا جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ حدیث مجھ سے عبداللہ بن عمرو نے بیان کی جو اس لشکر میں شریک تھے موسی بن اسماعیل حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صبح کی نماز کے وقت حملا کیا کرتے تھے اور ازان کی طرف کان لگائے رہتے تھے اگر وہاں سے ازان کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حملا سے رک جاتے نہیں تو حملا کرتے سعید بن منصور صفیان عبد المالک بن نوفل بن مساحق ابن عسام حضرت عسام سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے ہمیں ایک دستا ہمیں روانہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعقید کی جب تم کوئی مسجد دیکھو یا معزن کو ازان دیتے سنو پھر کسی کو قتل مت کرنا سعید بن منصور سفیان عمرو حضرت جابر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لڑائی داؤ گھات کا نام ہے محمد بن عبید ابو سور معمر زہری عبد رحمان بن قعب حضرت قعب بن مالک سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں لڑائی کا ارادہ کرتے تو جس سمت جانا ہوتا لوگوں کو اس سے مختلف سمت بتاتے اور فرماتے لڑائی داؤ گھات کا نام ہے حسن بن علی عبد السمد عبو عامر اکریما بن عمار یاس بن سلمہ حضرت سلمہ بن اقواء سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ہمارے لشکر کا امیر بنایا پس ہم نے مشرقین سے جنگ کی اور رات کو ہم نے ان پر اچانک چھاپا ہمارا اور ان کو قتل کیا اس رات ہمارا کوڈ ورڈ خفیہ اشارا امت امت تھا سلمہ نے کہا اس رات میں نے اپنے ہاتھ سے سات گھروں کے مشرقوں کو قتل کیا حسن بن شوکر اسماعیل بن علیہ حجاج بن عبی عثمان ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں پیچھے رہا کرتے تو کمزوروں کو سات رکھتے اور اپنے اونٹ پر پیچھے سوار کر لیتے اور ان کے لئے دعا فرماتے مسدد ابو معاویہ عمش ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پس جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور مالوں کو بچا لیا مگر کسی حق کی وجہ سے اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا سعید بن منصور عبداللہ بن مبارک حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ اس کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اور ہمارا زباہ کیا ہوا جانور کھائیں اور ہماری طرح پنج وقت نماز پڑھیں پس جب وہ یہ سب کچھ کر لیں تو ان کے خون اور ان کے مال ہم پر حرام ہیں مگر کسی اور حق کی وجہ سے اور ان کے وہی حقوق ہوں گے جو عام مسلمانوں کے ہیں اور وہی فرائض ہوں گے جو عام مسلمانوں پر لازم ہیں سلیمان بن داوود ابن وحب یحیی بن ایوب حمید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مشرکوں سے لڑوں اس کے بعد حسب سابق مضمون ذکر کیا حسن بن علی رثمان بن ابی شہباہ یا علی بن عبید عمش ابی زبیان حضرت عسامہ بن زید سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک چھوٹے لشکر میں حراقات کی طرف بھیجا ان کو ہمارے حملاہ کی خبر ہو گئی پس وہ بھاگ کھڑے ہوئے لیکن ایک آدمی کو ہم نے پکڑ لیا جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا یعنی اپنے اسلام کا اقرار کیا لیکن ہم نے اس کو مارا یہاں تک کہ قتل کر ڈالا پھر میں نے اس واقعہ کا ذکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کلمہ کلمہ الہ اللہ کے مقابلہ میں کون تیری مدد کرے گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے یہ کلمہ ہتھیار سے ڈر کر پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا جو تجھے اس کی وجہ معلوم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا روز قیامت لا الہ الا اللہ کے مقابلہ میں کون تیری مدد فرمائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کلمات بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے خواہش کی کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا تاکہ تاکہ سابقا تمام گناہ معاف ہو جاتے قطعباہ بن سعید لیس ابن شہاب قطع بن یزید لیسی عبید اللہ بن حدی بن خیار حضرت مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں کسی کافر سے ملوں اس سے مقابلہ ہونے لگے اور وہ مجھ سے لڑے اور تلوار سے میرا ایک ہاتھ کٹ ڈالے اور اس کے بعد کسی درخت کی آڑ میں چھپ جائے اور کہے میں اسلام لے آیا اللہ کے واسطے تو کیا اس اقرار کے بعد میں اس کو قتل کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل مت کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے میرا ہاتھ کٹ ڈالا اس کا کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل مت کر اگر تو اس کو قتل کرے گا تو وہ تیری مثل ہو جائے گا قتل سے پہلے یعنی وہ تو معصوم دم ہو جائے گا اور تو اس کی مثل ہو جائے گا جب تک کہ اس نے کلمہ نہ پڑھا تھا یعنی تو مباح دم ہو جائے گا ہناد ہنناد بن سری ابو معاویہ اسماعیل قیس حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا لشکر قبیلہ خسعم کی طرف بھیجا پس ان میں سے چند لوگوں نے جو خود تو مسلمان ہو چکے تھے مگر کافروں کے ساتھ رہتے تھے اپنے آپ کو سجدہ کر کے بچانا چاہا لیکن لوگوں نے ان کو آگے بڑھ کر قتل کر دیا جب یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے براسا کو نصف دیت دلائی اور آدھی دیت کافروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ساقت کر دی اور فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشریکوں کے درمیان رہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اسلام اور گفر کی آگ ایک ساتھ جماعہ نہیں ہو سکتی حبود داوود نے کہا کہ اس روایت کو معمر حشیم خالد واسطی اور ایک جماعت نے بیان کیا مگر انہوں نے جریر کو ذکر نہیں کیا یعنی بلا واسطہ جریر روایت کیا اس صورت میں یہ روایت مرسل ہوگی ابو توباہ ربیع بن نافع ابن مبارک جریر بن حازم زبیر بن خریت اقریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یعنی اگر تم میں سے بیس آدمی سبر کرنے والے ہو تو وہ دو سو کافروں پر غالب رہیں گے یہ حکم مسلمانوں کو مشکل لگا کہ ایک آدمی بیس آدمیوں کا مقابلہ کرنے سے نہ بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تحفیف فرما دی اور یہ آیت نازل فرمائی اب اللہ نے تخفیف کر دی تم پر اور جان لیا کہ تم میں ضعف ہے پس اگر تم میں سے سو آدمی سبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اگر تم میں سے ہزار سبر کرنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ تعداد میں تخفیف کی تو اسی حساب سے سبر میں بھی تخفیف ہو گئی احمد بن یونس زہیر یزید بن ابی زیاد عبد رحمان بن ابی لیلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایک چھوٹے دستاہ میں شریک تھے وہ کہتے ہیں کہ لوگ کافروں کے مقابلہ سے بھاگ نکلے اور میں بھی بھاگنے والوں میں شامل تھا اس کے بعد ہم رکے اور ہم نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں کیونکہ ہم دشمن کے مقابلہ سے بھاگے ہوئے ہیں اور اللہ کے غصہ کے لائق ٹھہرے پھر ہم نے کہا کہ اب مدینہ چلتے ہیں اور وہیں جا کر ٹھہرے رہیں گے جب اگلی بار جہاد ہو تو پھر مقابلہ کے لئے نکلیں اور خیال رہے کہ کوئی ہمیں دیکھنے نہ پائے خیر ہم مدینہ پہنچ گئے اور ہم نے آپس میں کہا کہ کاش ہم رسول رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیں اگر ہماری توبہ اور عذر قبول ہو جائے تو یہیں ٹھہرے رہیں گے اور اگر کوئی دوسرا حکم ہو تو یہاں سے چل نکلیں آخر کار ہم لوگ فجر کی نماز سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ پر پہنچ گئے اور انتظار کرنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو ہم کھڑے ہو گئے اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میدان جنگ سے بھاگے ہوئے ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم بھاگے ہوئے نہیں ہو بلکہ پھر لڑائی میں جانے والے ہو یہ سن کر ہم خوش ہو گئے اور آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوساہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مسلمانوں کی جائے پناہ ہوں محمد بن بشار بشر بن مفضل دابود ابی نظراہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت جو شخص لڑائی سے پیٹ موڑے اس پر اللہ کا غزب ہو بدر کے دن نازل ہوئی تھی عمرو بن آن حشیم خالد اسماعیل قیس ابن ابی حازم حضرت خباب بن عرط سے روایت ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قعباہ کے زید سایاہ ایک چادر پر تکیاہ لگائے ہوئے تھے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافروں کے غلباہ کی شکایت کی اور کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے واسطے مدد طلب نہیں کر سکتے اور کیا اللہ سے ہمارے لئے دعا نہیں کرتے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قوموں میں ایک شخص کا ایمان کی بنا پر یہ حال ہوتا تھا کہ وہ پکڑا جاتا اور ایک گڑھا کھودا جاتا اور آرہ اس کے سر پر رکھ کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے مگر اس کے باوجود وہ اپنے دین سے نہ پھرتا اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ لوہے کی کنگیاں اس کی ہردی پر گوشت اور پٹھوں میں چلائی جاتی لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھرتا اللہ کی قسم اللہ تعالی اس کام کو غلبہ اسلام کو پورا کر کے رہے گا یہاں تک کہ سنعا اور حضر موت کے درمیان ایک آدمی سفر کرے گا اور اس کو کوئی خوف نہ ہوگا بجز اللہ کے اگر اس کو کوئی ڈر ہوگا تو صرف بھیڑیے کا ہوگا اپنی بکریوں پر لیکن تم جلد بازی بہت کرتے ہو مسدد سفیان عمر حسن بن محمد بن علی حضرت عبیداللہ بن ابی رافع سے جو کہ حضرت علی کے منشی تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد کو روزہ خاخ پر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ روزہ خاخ پہنچو وہاں تم کو ایک اونٹ پر سوار کجاوے میں بیٹھی ہوئی ایک عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے وہ اس سے لے لو پس ہم اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے بہت جلد روزہ خاخ جا پہنچے اور اس عورت کو جا لیا ہم نے کہا وہ خط نکال وہ بولی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے ہم نے کہا یا تو سیدھے طریقے پر خط ہمارے حوالہ کر دے ورنہ ہم تیری جامہ تلاشی لیں گے یہ سن کر اس نے اپنی چھوٹی کے نیچے سے نکال کر وہ خط ہمارے حوالہ کر دیا اور ہم وہ خط لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب دیکھا تو وہ خط حاطب بن ابی بلتعاہ کا تھا جو مشرقین کے نام لکھا گیا تھا جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض امور کی خبر دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے حاطب یہ کیا ہے تو وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا عذر سنیے اور سزا دینے میں جلدی نہ فرمائیے اصل بات یہ ہے کہ میں قریش کا حلیف ہوں ان کا ہم مذہب نہیں ہوں اور آپ کے اصحاب میں سے جن کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے ان کے رشتہ دار وہاں پر ہیں اور وہ مشرقین اس قرابت کی بنا پر ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں پس میں نے چاہا کہ میں بھی اس قرابت کی بنا پر ان کا کوئی ایسا کام کر دوں جس کے سبب وہ میرے اہل و ایال کی دیکھ بھال کرتے رہیں یہ ہے اصل صورت حال ورنہ واللہ یہ کام میں نے کفریہ ارتداد کی وجہ سے نہیں کیا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حاتب تم نے سچ کہا حضرت عمر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور تجھے معلوم نہیں کہ اہل بدر کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اب تم جو چاہے کرو میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے وحب بن بقیہ خالد حسین سعد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن سلامی ایک دوسری سند کے ساتھ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو سے یہ قصہ مذکور ہے اس میں ہے کہ حاتم بن ابی بلتعاہ نے اہل مکہ کو لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں نیز اس روایت میں یہ بھی ہے کہ عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے تو ہم نے اس کا اونٹ بٹھا کر اس کی تلاشی لی مگر کچھ نہ ملا مگر میں نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا اس لیے اس ذات کی خسم جس کی خسم کھائی جاتی ہے تو یا تو خط نکال کر ہمارے حوالا کر دے ورنہ میں تجھ کو قتل کر ڈالوں گا اس کے بعد راوی نے پورا قصہ ذکر کیا محمد محمد بشار محمد بن محبب ابو حمام سفیان بن سعید ابو ازحاق حارساہ بن مزرب حضرت فرات بن حیان سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا جو ابو سفیان کا جاسوس تھا اور وہ ایک مسلمان انساری کا حلیف تھا وہ انسار کی ایک جماعت پر سے گزرا اور بولا میں مسلمان ہوں یہ سن کر ایک انساری شخص بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم ان کے ایمان کے سفرد کرتے ہیں اور ان میں ایک فرات بن حیان ہیں حسن بن علی ابو نعیم ابو عمیس ابن سلمہ بن اقواء حضرت سلمہ بن اقواء سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک جاسوس آیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں بیٹھا اور پھر چپکے سے اٹھ کر چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈھونڈو اور مار ڈالو حضرت سلمہ بن اقواء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے ہی اس کو پایا اور مار ڈالا اور قتل کے بعد اس کا معلوم اسباب لے لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور نفل ناکہ بطور حق وہ سامان مجھ ہی کو عنایت فرما دیا حارون بن عبداللہ حاشم بن قاسم حضرت سلمہ بن اقواء سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں قبیلہ حوازن کے مقابلہ میں جہاد میں شرکت کی ایک دن ہم آپ کے ساتھ چاشت کے وقت کھانا کھانے میں مشغول تھے اس وقت ہم کمزوری کی حالت میں تھے اور ہم میں سے اکثر سواری میسر نہ ہونے کی وجہ سے پیدل ہی سفر میں تھے اتنے میں ایک شخص سرخ اونٹ کو باندھ کر آیا اور ہماری کمزوری اور سواریوں کی کمی کا جائزہ لے لیا تو دوڑتا ہوا اپنے اونٹ کی طرف گیا اور اس کی رسی کھول لی اس کو بٹھایا اور اس پر سوار ہو کر دوڑتا ہوا چلا گیا اس کی یہ حرکت دیکھ کر ہم کو یقین ہو گیا کہ وہ جاسوس تھا پس ایک شخص قبیلہ اسلم ہم سے اپنی خاکی رنگ کی اونٹنی پر جو ہماری تمام سواریوں میں بہتر تھی سوار ہو کر اس کے پیچھے چلا اور میں دوڑتا ہوا اس کے پیچھے گیا جب وہ اس کے قریب پہنچا تو اونٹنی کا سر اس کے اونٹ کے پتھے پر تھا پھر میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر اس کو بٹھا لیا جب اونٹ نے اپنا گھٹنا زمین پر ٹکایا میں نے میان سے تلوار نکال کر اس کے سر پر ماری جس سے اس کا سر اڑ گیا میں اس کے اونٹ کو بھی لے آیا اور جو اسباب اس پر لدہ تھا وہ بھی کھینچتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں میری طرف رخ کیے سامنے ہوئے اور پوچھا کہ اس شخص کو کس نے مارا لوگوں نے کہا سلمہ بن اقواء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا سارا سامان اسی کو ملے گا آرون نے کہا یہ الفاظ حاشم کے ہیں موسیٰ بن اسماعیل حماد ابو عمران القماہ بن عبداللہ معقل بن یسار حضرت نعمان بن مقررن سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک رہا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول روز میں قتال نہ کرتے اس دن قتال میں تاخیر کرتے یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا اور ہوائیں چلنے لگتی اور مدد نازل ہوتی مسلم بن ابراہیم حشام عبید اللہ بن عمر عبد رحمان بن مہدی حشام قطاداہ حسن حضرت قیس بن عباداہ سے روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی کے وقت پکار کر بات کرنے کو برا جانتے تھے عثمان بن ابی شیباہ وقیع اسرائیل ابو اسحاق حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشریکین کے مقابل ہوئے حنین کے دن اور مسلمان پسپا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر سے اتر پڑے مسلم بن ابراہیم موسیٰ بن اسماعیل ابان یاہیہ محمد بن ابراہیم حضرت جابر بن عطیق سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے غیرت دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو وہ جو اللہ تعالی کو پسند ہے دوسری وہ جو اللہ تعالی کو نا پسند ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ غیرت وہ ہے جو شک کے موقعہ پر ہو جیسے بیوی کے مشکوک کردار پر اور وہ غیرت جو اللہ کو پسند نہیں وہ ہے جو شک کے بغیر ہو اسی طرح غرور اور تکبر بھی دو طرح کا ہے ایک پسندیدہ اور دوسرا نا پسندیدہ پسندیدہ غرور وہ ہے جو آدمی کافروں کے مقابلہ میں جہاد کے موقعہ پر کرے اور صدقہ دیتے وقت یعنی بخوشی ادا کرے اور جو نا پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی غرور کرے ظلم و تعدی میں اور فخر کرے نسب میں موسیٰ بن اسماعیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب عمرو بن جاریہ حلیف بن زہراہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دس آدمیوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا اور آسم بن ثابت کو ان کا افسر مقرر کیا قبیلہ حضیل کے سو آدمی ان سے لڑنے کو نکلے جب آسم اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا تو ایک ٹیلاح پر چھپ گئے لیکن کافروں نے ان کو دیکھ لیا پس قبیلہ حضیل کے لوگوں نے ان سے کہا کہ نیچے اترو اور خود کو ہمارے حوالا کر دو ہم وعدا کرتے ہیں کہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہ کریں گے آسم نے کہا میں تو کسی قیمت میں کافروں کی امان میں نہیں اتروں گا اس پر کافروں نے ان پر تیروں کا حملہ کر دیا اور آسم سمیت سات افراد کو شہید کر ڈالا لیکن تین آدمی ان کے وعدا اور احد پر نیچے اتر آئے اور یہ تین افراد تھے خبیب زید بن دسنا اور ایک شخص اور جن کا نام عبداللہ بن طارق تھا جب کافر پوری درا ان پر غالب آ گئے تو انہوں نے اپنی کمانوں کے چلے کھول کر ان کو باندھا تیسرے شخص عبداللہ بن طارق نے کہا یہ پہلی عہد شکنی ہے یعنی جب تمہیں قتل نہیں کرنا تھا تو باندھنا کیسا واللہ میں تمہارے ساتھ نہ جاؤں گا مجھے اپنے ساتھیوں سے ملنا اچھا معلوم ہوتا ہے کافروں نے ان کو کھینچا مگر انہوں نے چلنے سے انکار کر دیا پس کافروں نے ان کو بھی قتل کر ڈالا اب ان کی قید میں خبیب رہ گئے کافروں نے ان کو بھی قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا پس انہوں نے کافروں سے زیر ناف کے بال موڑنے کے لئے اس طرح مانگا جب وہ ان کو قتل کرنے کی غرض سے لے کر چلے تو انہوں نے کہا مجھے ذرا محلت دو میں دو رقت نماز پڑھ لوں پھر بولے واللہ اگر تم یہ گمان نہ کرتے کہ میں مرنے کے خوف سے نماز پڑھ رہا ہوں تو مزید نماز پڑھتا ابن عوف ابو یمان شعیب زہری حسید بن جاریہ ساقافی جو بنی زہراہ کا حلیف اور حضرت ابو حریراہ کا مساحب تھا اس نے بھی اسی طرح روایت بیان کی ہے عبداللہ بن محمد زہیر ابو اسحاق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جنگ عہد کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے عبداللہ بن جبیر کو پچاس افراد پر مشتمل تیر اندازوں کے ایک دستاہ کا امیر مقرر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک رہے ہیں یعنی ہم قتل کیے جائیں اور پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگاہ سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ تمہیں بولایا جائے اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی اور ان کو روند ڈالا تب بھی تم اپنی جگاہ سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ تمہیں بولایا جائے راوی کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے کافروں کو شکست دی اور میں نے دیکھا کہ مشرقین کی عورتیں پہاڑ پر چڑھنے لگیں بھاگنے لگیں یہ دیکھ کر عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا غنیمت حاصل کرو تمہارے ساتھی غالب آ گئے ہیں اب کیا دیکھ رہے ہو عبداللہ بن جبیر نے کہا کیا تم جناب رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ و علیہ وسلم کا ارشاد پھول گئے وہ بولے واللہ ہم تو ضرور جائیں گے اور مال غنیمت میں حصہ وصول کریں گے پس وہ گئے اور اللہ نے ان کے موہ پھیر دیئے اور ان کو شکست سے دوچار کر دیا احمد بن سینان ابو احمد زبیری عبدالرحمان بن سلیمان بن غسیل حمزہ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ سے روایت ہے کہ بدر کے دن جب ہم نے صف بندی کی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب وہ یعنی کفار تمہارے قریب پہنچیں تو ان پر تیر پھینکو اور اپنے تیروں کو باقی رکھو محمد بن عیسیٰ اسحاق بن نجیح حضرت ابو اسید سے روایت ہے کہ بدر کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب دشمن تمہارے قریب جائے تو تیر مارو اور تلواریں نہ نکالو یہاں اسحاق اسحاق حارساہ بن مزرب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کافروں کی طرف سے مقابلہ کے لیے اطباہ بن ربی آہ گیا اور اس کے پیچھے اس کا بیٹا اور بھائی بھی نکلا اور پکار کر کہا کہ کون ہمارے مقابلے کے لیے آتا ہے تو انسار کے کئی نوجوانوں نے اس کا جواب دیا یعنی مقابلہ کے لیے سامنے آئے اطباہ نے پوچھا تم کون ہو تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم انسار میں سے ہیں اطباہ نے کہا ہم نے تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم تو صرف اپنے چچا کے بیٹوں مہاجرین قریش سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ سبھل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اے حمزہ اٹھو اے علی کھڑے ہو اے عبیدہ بن حارس آگے بڑھو پس حمزہ تو اطباہ کی طرف بڑھے اور میں شہباہ کی طرف بڑھا اور عبیدہ اور ولید کے درمیان جھڑپ ہوئی اور ہر ایک نے دوسرے کو سخت زخمی کیا پھر ہم ولید کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو مار ڈالا اور عبیدہ کو ہم میدان جنگ سے اٹھا کر لائے محمد بن عیسی زیاد بن عیوب حشیم مغیراہ شباک ابراہیم حنی ابن نویراہ القماہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین قتل کرنے والے اہل ایمان ہیں محمد بن مسنہ معاز بن حشام قطاداہ حسن حضرت حیاج بن عمران سے روایت ہے کہ ان کے والد عمران کا ایک غلام بھاگ گیا تو انہوں نے اللہ سے نظر کی کہ اگر میں غلام پالوں تو اس کے ہاتھ کٹ ڈالوں گا تو میرے والد نے اس کا مسئلہ دریافت کرنے کے لئے مجھ کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا پس میں حضرت سمرہ بن جندب کے پاس پہنچا اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صدقہ دینے کی ترغیب دیتے تھے اور مسئلہ کرنے سے منع فرماتے تھے ہاتھ پاؤں کاٹنا بھی مسئلہ ہے اس کے بعد میں حضرت عمران بن حسین کے پاس گیا ان سے بھی مسئلہ پوچھا انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے اور مسئلہ کرنے سے منع فرماتے تھے یزید بن خالد بن وحب قتیباہ ابن سعید لیس نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنگ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جو قتل کر دی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کی ممانعت فرما دی ابو ولید عمر بن مرقع بن سیفی بن رباح حضرت رباح بن ربیع سے روایت ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کے ارد گرد جمع ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر دیکھ کہ یہ مجمع کیسا ہے پس اس نے جا کر دیکھا اور آ کر بتایا کہ ایک عورت قتل ہوئی ہے اس کے گرد یہ مجمع ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کیوں مارا یہ تو لڑتی نہ تھی کہا اگلے مورچے پر خالد بن ولید ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خالد سے کہہ دو کہ نہ کسی عورت کو قتل کیا جائے اور نہ کسی خدمتگار کو سعید بن منصور حشیم حجاج قطاداہ حسن حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرقین کے بڑوں کو قتل کرو اور چھوٹوں کو رہنے دو عبداللہ بن محمد محمد بن سلم محمد بن اسحاق محمد بن جعفر بن زبیر قرواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی قریزہ کی عورتوں میں سے کوئی عورت نہیں ماری گئی مگر ایک عورت جو میرے پاس بیٹھی تھی اور باتیں کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی اس طرح کہ اس کی پیٹ اور پیٹ میں بل پڑ پڑ جا رہے تھے حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلہ کے مردوں کو بازار میں قتل کرنے کا حکم فرما رہے تھے اتنے میں ایک پکارنے والے نے اس کا نام لے کر پکارا کہ فلان عورت کون ہے اس نے کہا میں ہوں میں نے اس سے پوچھا کہ آخر ماجرہ کیا ہے کیا تجھے قتل کے لیے بلائی جا رہا ہے حالانکہ عورتوں کا قتل ممنوع ہے وہ بولی میں نے ایک ایسی ہی حرکت کی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پھر وہ پکارنے والا اس عورت کو لے گیا اور اس کی گردن مار دی گئی اور میں اب تک نہیں بھولی جیسا اس وقت مجھے تعجب ہوا تھا وہ ہنستی جاتی تھی اور اس کی پیٹ اور پیٹ پر بل پڑ پڑ جاتے تھے حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ قتل کی جانے والی ہے احمد بن عمرو بن سراح سفیان زہری عبید اللہ ابن عباس حضرت سعب بن جساماہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرقین کے اہل خانہ کے متعلق دریافت کیا کہ شب خون مارتے وقت ان کی عورتیں اور بچے بھی قتل کیے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بھی انہی میں سے ہے عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے باپوں کے حکم میں داخل ہیں زہری نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرما دیا سعید بن منصور مغیراہ بن عبد الرحمن ابو زناد نے فرمایا اگر فلان شخص کو پاؤ تو اس کو آگ میں جلا دینا جب میں چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے آواز دی پس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم فلان شخص کو پاؤ تو اس کو قتل کرنا جلانا مت کیونکہ آگ کا عذاب وہی دے گا جو آگ کا پیدا کرنے والا ہے یزید بن خالد قطیباہ لیس بن سعد بکیر سلیمان بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک جنگ میں بھیجا اور فرمایا اگر تم فلان فلان شخص کو پاؤ تو اس کے بعد راوی نے حسب سابق مضمون بیان کیا ابو سوال محبوب بن موسیٰ ابو عساق ابن سعد ابو سوال حسن بن سعد عبد رحمان بن عبد اللہ حضرت عبد اللہ سے روایت ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے دو بچے تھے ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا تو چڑیا زمین پر گر کر پر بچھانے لگی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے پوچھا اس کا بچہ پکڑ کر کس نے اس کو بے قرار کیا اس کا بچہ اس کو دے دو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے چیونٹیوں کا ایک سوراخ دیکھا جس کو ہم نے جلا دیا تھا آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے پوچھا کہ یہ کس نے جلایا ہم نے کہا ہم نے جلایا ہے آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے فرمایا کسی کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ آگ سے تکلیف پہنچائے سوائے آگ کے پیدا کرنے والے کے اسحاق بن ابراہیم ابو نظر محمد بن شعیب ابو زرعاہ یحیاء بن ابی عمر عمر بن عبداللہ حضرت واصلاہ بن اسقع سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقعہ پر مجاہدین کو جمع کرنے کے لیے منادی کرائی پس میں اپنے گھر گیا اور وہاں سے واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پہلے ہی روانہ ہو چکے تھے میں نے شہر میں پکارنا شروع کیا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے ساتھ ایک آدمی کو سوار کرائے اور غنیمت میں سے جو حصہ ملے وہ بدلہ ہمیں لے لے ایک انساری بوڑھے نے کہا اچھا تو ہم اس کا حصہ لے لیں گے اور اس کو اپنے ساتھ سوار کرائیں گے اور اپنے ساتھ کھلائیں پلائیں گے میں نے کہا ہاں مجھے یہ شرط منجور ہے اس بوڑھے نے کہا اچھا تو پھر اللہ کی برکت کے بھروسہ پر حضرت واصلہ کہتے ہیں کہ پس میں بہت اچھے ساتھی کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ اللہ نے ہم کو غنیمت کا مال عطا فرمایا میرے حصہ میں چند تیز رفتار اونٹنیاں آئیں میں ان کو ہنکا کر اپنے ساتھی کے پاس لائیا تاکہ اس کو دے دوں پس وہ نکلا اور اپنے اونٹ کے شقباہ پر پچھلی طرف بیٹھا پھر کہا ان کو میری طرف پیٹھ کر کے چلا پھر کہا ان کو میری طرف رخ کر کے چلا اس کے بعد میرے نزدیک تیری اونٹنیاں بہت اندا ہیں میں نے کہا یہ تو تمہارا مال ہے جس کی میں نے شرط کی تھی انہوں نے کہا اے بھتیجے تو اپنا حصہ لے ہمارا مقصد یہ حصہ لینا نہ تھا موسی بن اسماعیل حماد ابن سلمہ محمد بن زیاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارا رب اس قوم سے خوش ہوا جو زنجیروں میں بندھے ہوئے جنت کی طرف کھینچے جاتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عبی حجاج ابو معمر عبدالوارس محمد بن اسحاق یعقوب بن اقباہ مسلم بن عبداللہ حضرت جندب بن مکیس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن غالب لیسی کو ایک دستاہ کا سردار بنا کر پھیجا میں بھی اس دستاہ میں شامل تھا انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو قدیر میں بنی ملویح پر کئی اطراف سے حملہ کرنے کا حکم دیا پس ہم لوگ نکلے اور قدیر پہنچے ہم کو حارس بن برسا لیسی ملا ہم نے اس کو پکڑ لیا وہ بولا میں تو اسلام قبول کرنے کی غرض سے آیا تھا اور میرا ارادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کا تھا ہم نے کہا اگر تو مسلمان ہے تو ایک دن اور ایک رات تک بندے رہنے میں تیرا کوئی نقصان نہیں ہے اور اگر تو مسلمان نہیں ہے تو ہم تجھ کو مضبوطی سے باندھیں گے پھر ہم نے اس کو مضبوط باندھا عیسی بن حماد قطیباہ لیس ابن سعد سعید بن ابی سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا تو لشکر کے لوگ بنی حنیفہ میں سے ایک شخص کو پکڑ لائے جس کو سماماہ بن اسال کہا جاتا تھا اور وہ اہلِ یماماہ کا سردار تھا پس لوگوں نے اس کو مسجدِ نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے اور پوچھا اے سماماہ تیرے پاس کیا ہے یعنی تیرے دل میں کیا ہے اسلام کی رغبت یا کفر کی محبت اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس خیر ہے یعنی میرے دل میں اسلام کی طرف رغبت ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو قتل کریں گے تو ایک خون والے کو قتل کریں گے یعنی قتل کے مستحق کو قتل کریں گے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر احسان کریں گے تو ایک احسان شناس پر احسان کریں گے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال چاہتے ہیں تو طلب کیجئے وہ مل جائے گا جس قدر چاہیں گے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا تاکہ اس کے دل میں اسلام کی طرف میلان ہو جب دوسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پھر پوچھا کہ اے سماما تیرے پاس کیا ہے تو اس نے بھی پہلے والا ہی جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پھر رہنے دیا یعنی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ تیسرا دن ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سماماہ کو چھوڑ دو پس سماماہ مسجد کے پاس خجوروں کے درختوں کے جھنڈ میں گیا اور گسل کیا پھر مسجد میں آیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں پھر بیان کیا اخیر تک عیسیٰ نے کہا لیس کی روایت میں بجائے زادم کے زازم ہے محمد بن عمرو سلمہ ابن اسحاق عبداللہ بن بکر یحیاء بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن سعد بن زراراہ سے روایت ہے کہ جب جنگِ بدر میں قیدی لائے گئے تو سوداہ بنتِ زمعہ عفرا کی اولاد کے پاس تھی جہاں ان کے اونٹ بٹھائے جاتے تھے یعنی عوف بن عفرا اور معوض بن عفرا کے پاس یہ واقعہ پرداہ کے احکامات کے نزول سے پہلے کا ہے سوداہ کہتی ہیں کہ واللہ میں ان کے پاس تھی کہ ایک آنے والا آیا اور بولا یہ قیدی پکڑ کر لائے گئے ہیں پس میں اپنے گھر میں آئی اور اس گھر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور ابو یزید سہیل بن عمر حجراہ کے ایک کونے میں بیٹھا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ ایک رسی سے اس کی گردن سے بندے ہوئے تھے پھر باقی حدیث بیان کی ابو داود نے کہا کہ عوف بن عفرا اور معوض بن عفرا نے ابو جہل بن ہشام کو قتل کیا لیکن وہ اس کو پہچانتے نہ تھے انہوں نے اس کو جنگ بدر میں قتل کیا موسیٰ بن اسماعیل حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے اصحاب کو جنگ میں شرکت کے لئے بلایا پس وہ سب مقام بدر کی طرف نکلے راستہ میں ان کو قریش کے وہ اونٹ ملے جن پر پینے کا پانی لدہ ہوا تھا ان کے ساتھ بنی حجاج کا ایک حبشی غلام تھا پس صحابہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھنے لگے کہ بتا ابو سفیان کہاں ہے اس نے کہا واللہ مجھ کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے البتہ قریش کے کچھ لوگ آئے ہیں جن میں ابو جہل اتباہ بن ربیعہ شہباہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف شامل ہیں جب اس نے یہ بتایا تو صحابہ اس کو مارنے لگے پھر وہ بولا مجھ کو چھوڑ دو میں بتاتا ہوں جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ بولا واللہ ابو سفیان کے بارے میں کچھ علم نہیں البتہ قریش کے لوگ آئے ہیں جن میں ابو جہل عطباہ بن ربیعہ شہباہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف ہیں اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور یہ سب کچھ سن رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جب یہ سچ بولتا ہے تو تم اس کو مارتے ہو اور جب جھوٹ بولتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو یہ قریش ابو سفیان کو بچانے ہی تو آئے ہیں ابو سفیان شام سے سامان تجارت لے کر مکہ جا رہے تھے جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلہ پر حملہ کے لیے مدینہ سے نکلے مگر اسی دوران قریش کو اس کی خبر ہو گئی اور وہ بھی ابو سفیان اور قافلہ کی حفاظت کی غرض سے مکہ سے نکل کر مقام بدر پر پہنچے اس موقع پر جنگ بدر پیش آئی حضرت انس کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل کو یہ جگہ فلان شخص کا مقتل بنے گی اور یہ جگہ فلان شخص کی قتل گا ہوگی اور یہ جگہ فلان شخص کی جائے وفات بنے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے جاتے تھے اور زمین پر ہاتھ مارتے جاتے تھے یعنی ہاتھ کے اشارے سے بتا رہے تھے حضرت انس فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضا میں میری جان ہے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر بتا دیا تھا کہ یہ فلان شخص کے گرنے کی جگہ ہوگی اس میں ذرا بھی فرق نہیں یا پھر آپ رکھ وہ اس کو یہودی بنا دے گی جب بنو نظیر کے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تو ان میں انسار کے وہ بچے بھی تھے جو نظر کے طور پر یہودی بنا دیے گئے تھے انسار کہنے لگے ہم اپنے لڑکوں کو نہیں جانے دیں گے تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اب ہدایت اور گمراہی الگ الگ ہو چکی ہے یعنی اگر تمہارے یہ بچے بخوشی اسلام قبول کریں تو تمہارے ساتھ رہ سکتے ہیں ورنہ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو یہودیوں کے ساتھ ہوگا ابو داود نے کہا مقلات اس عورت کو کہتے ہیں جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو عثمان بن ابی شعباہ احمد بن مفضل اسبات بن نصر سدی مسعب بن سعد حضرت سعد سے روایت ہے کہ جب فتح مکہ مکہ کا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو عمن دیا مگر چار مردوں اور عورتوں کو اس سے مستثنہ رکھا راوی نے ان کے نام ذکر کیے جن میں ابن سراہ کا نام بھی تھا پس ابن سراہ تو عثمان بن عفوان کے پاس چھپ رہے یہ حضرت عثمان کے رضاعی بھائی تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کے لئے بولایا تو حضرت عثمان نے ابن سراہ کو آپ کے سامنے لا کھڑا کیا اور بولے اے اللہ کے نبی عبداللہ سے بیعت لے لیجئے آپ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بیعت نہ کی اور تین مرتبہ آپ نے ایسا ہی کیا تین مرتبہ انکار کرنے کے بعد آپ نے بیعت لی اور اپنے اصحاب سے فرمایا کیا تم میں کوئی بھی اتنا سمجھدار نہ تھا کہ جب میں نے اس کی بیعت لینے سے ہاتھ کھینچا اور بیعت نہ کی تو تو کو قتل کر ڈالتا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہیں سمجھ پائے کہ آپ کے دل میں کیا ہے اگر آپ آنکھ سے بھی اشارہ کر دیتے تو ہم اس کو قتل کر ڈالتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی کے لئے آنکھوں کی خیانت جائز نہیں یعنی نبی کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ چپکے چپکے آنکھوں سے اشارے کنائے کرے ابو داود کہتے ہیں کہ ابن سراح حضرت عثمان کے رضاعی بھائی تھے اور ولید بن اقباح ان کا اخیافی بھائی تھا اس نے شراب پی تو حضرت عثمان نے اس پر حد جاری فرمائی محمد بن علا زید بن خباب عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن حضرت سعید بن یربوع محضومی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فتح مکہ کے دن فرمایا تین ایسے شخص ہیں جن کو میں امان نہیں دیتا ناحل میں اور ناحرم میں اس کے بعد آپ نے ان تینوں افراد کے نام لیے رابی کا بیان ہے کہ ان تین میں مقیس بن زباعی کی دو باندیاں بھی تھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلام پڑھا کرتی تھی ان میں سے ایک قتل کر دی گئی اور ایک بھاگ گئی اور بعد میں مسلمان ہو گئی ابو داود کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ابن علیہ سے اچھی طرح نہیں سمجھ سکا قانبی مالک ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ کے سر پر خود لوہے کی ٹوپی تھا جب آپ نے خود اتارا تو ایک شخص آیا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ختل قعبہ کے پرداح سے چمٹا ہوا ہے یہ ایک کافر تھا جس کا خون آپ نے مباح کر دیا تھا آپ نے فرمایا اس کو قتل کر ڈالو ابو دعود فرماتے ہیں کہ ابن ختل کا نام عبداللہ تھا اور ابو برزاہ اسلمی نے اس کو قتل کیا تھا علی بن حسین عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن عمرو زید بن ابی انیسا عمرو بن مراہ ابراہیم زحاق بن قیس حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ زحاق بن قیس نے مسروک کو عمل بنانا چاہا تو عمرو بن اقبا نے اس سے کہا کیا تو ایسے شخص کو عمل بناتا ہے جو قاتلین عثمان میں سے ہے مسروک نے اس سے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مسعود نے حدیث بیان کی اور وہ ہم میں سقاہ ترین آدمی تھے کہ جب آپ نے تیرے باب حقباہ بن ابی معید کے قتل کا ارادہ کیا تو وہ بولا میرے بچوں کی کون خبرگیری کرے کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس میں تیرے لیے اس چیز سے راضی ہوں جس کے لیے تیرے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوئے سعید بن منصور عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس بکیر بن عشج حضرت عبید بن نع علی سے روایت ہے کہ ہم نے عبدالرحمن بن خالد بن ولید کے ساتھ جہاد میں شرکت کی ان کے سامنے چار طاقتور دشمن لائے گئے پس ان کے لیے انہوں نے حکم کیا تو وہ پکڑ کر قتل کر ڈالے گئے ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ سعید کے سیوا دوسرے لوگوں نے اس حدیث کے زیل میں ابن وحب ہی کے واسطہ سے یوں روایت کیا ہے کہ ان کو پکڑ کر تیروں سے مار ڈالا گیا جب یہ حدیث ابو عیوب انساری کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سل اللہ رسول علیہ علیہ وآلہ سلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں پکڑ کر اور باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا ہے پس اس ذات کی قسم جس کے قبضاہ میں میری جان ہے اگر مرغی بھی ہو تو میں اس کو یوں باندھ کر نہ ماروں جب یہ حدیث حضرت خالد بن ولید کو پہنچی تو انہوں نے اپنی خطا پر بطور کفاراہ چار غلام آزاد کیے موسیٰ بن اسماعیل حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے سالم مکہ کے انتیس آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے قتل کے ارادہ سے تنعیم کے پہاڑ سے فجر کی نماز کے وقت اترے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زندہ سلامت پکڑ لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وہ اللہ ایسا ہے جس نے وادی مکہ میں ان کا ہاتھ تم سے اور تمہارا ہاتھ ان سے روکے رکھا آخر تک محمد بن یاہیہ بن فارس عبد الرزاق معمر زہری محمد بن جبیر بن متعم حضرت متعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے متعلق فرمایا کہ اگر آج متعم بن عدی زندہ ہوتا تو ان ناپاک قیدیوں کی مجھ سے سفارش کرتا تو میں اس کی قاطر ان کو چھوڑ دیتا احمد بن حنبل ابو نوح اکریمہ بن عمار سیماک حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر قیدیوں سے روپیہ پیسہ لے کر چھوڑ دیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس کے قبضہ میں قیدی ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دے یہاں تک کہ قتل یا زیر نہ کر لے اس کے بعد اللہ تعالی نے غنیمت کو حلال کیا ابو دعبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے سنا امام احمد بن حنبل سے ابو نوح کا نام معلوم کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ان کا نام معلوم کر کے کیا کروگے ان کا نام غیر مناسب سا ہے ابو دعبود نے کہا ان کا نام قراد ہے یعنی چیچڑی اور صحیح عبد الرحمن بن غزوان ہے عبد الرحمن بن مبارک سفیان بن حبیب ابی انبس ابو شعصہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے بدر کے دن اہل جاہلیت کافر و مشرق کا فدیا فی کس چار سو درہم مقرر فرماتے تھے عبداللہ بن محمد محمد بن سلمہ بن اسحاق یعیی بن عباد عباد بن عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کے فدیے بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی صاحب زادی حضرت زینب نے اپنے شوہر عبو العاص کے فدیا ہمیں مال بھیجا جس میں ان کا ایک ہار بھی تھا جو ان کو اپنی والدہ حضرت خدیجہ کی طرف سے ملا حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے یہ ہار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر شدید رقت تاری اس سے اتفاق کیا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے زید بن حار ساہ اور ایک انساری شخص کو زینب کو لانے کے لئے مکہ روانہ فرمایا اور ان سے فرمایا جب تک زینب تمہارے پاس نہ پہنچ جائیں تم بطن یا جج میں ٹھہرے رہنا اور جب وہ جائیں تو ان کے ساتھ رہنا اور ان کو لے کر یہاں آنا احمد بن مریم سعید بن حکم لیس اقیل ابن شہاب عرواح بن زبیر حضرت مروان اور حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے خطبہ بیان فرمایا جس وقت کہ قبیلہ حوازن کے لوگ مسلمان ہو کر آئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنے قیدی اور اموال واپس کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان سے فرمایا میرے پاس تمہاری دونوں چیزیں موجود ہیں لیکن میرے نزدیک وہی بات زیادہ پسند ہے جو زیادہ مبنی برحقیقت ہے تم یا تو اپنے قیدیوں کو واپس لے لو اپنے مالوں کو تو وہ بولے ہم اپنے قیدی واپس لیتے ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا لوگو یہ تمہارے بھائی ہیں جو کفر و شرک سے تائب ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں میں نے تو یہ مناسب جانا کہ ان کے قیدی ان کو لوٹا دوں پس تم میں سے جو شخص خوش دلی سے چاہے وہ بتا دے اور جو شخص یہ چاہے کہ اس کا حصہ اس کو لازمی طور پر ملنا ہی چاہیے تو جب بھی اللہ تعالی ہمیں مال غنیمت عطا فرمائے گا ہم اس کا بدلا اس میں سے دے دیں گے لوگوں نے کہا ہم اس پر بخوشی راضی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ہمیں نہیں معلوم کہ تم میں سے کس نے رضا مندی ظاہر کی اور کس نے نہیں لہذا اب تم جاؤ اور اپنے اس معاملہ کو اپنے اپنے سرداروں کے سامنے پیش کرو پس سب لوگ چلے گئے اور انہوں نے اپنے اپنے سرداروں سے بات کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ وہ بھی بخشی قیدیوں کی رہائی پر رضا مند ہیں موسیٰ بن اسماعیل حمد محمد بن اسحاق عمرو بن شعیب کے دادا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی عورتیں اور ان کے بچے ان کو لوٹا دو اور جو شخص ان میں سے کسی کو رکھنا چاہے یعنی اپنے حق سے دستبردار نہ ہو تو ہم اس کا بدلاہ دیں گے اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کے بدلاہ میں چھے اونٹ دیں گے اس مال میں سے جو ہمیں اللہ تعالی عنایت فرمائیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے پاس گئے اور اس کے کوہان میں سے بال لے کر فرمایا لوگو اس فعے میں سے میرے لئے کچھ نہیں ہے اور نہ یہ اور انگلیوں سے فرمایا مگر خمس اور وہ خمس بھی تمہارے ہی طرف لوٹا دیا جاتا ہے لہذا دھاگا اور سوئی کو بھی ادا کرو یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا جس کے ہاتھوں میں بالوں کا ایک گچھا تھا اس نے کہا میں نے اس کو پالان کے نیچے کملی درست کرنے کے لئے لیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز میرے لئے اور بنی عبد المطلب کے واسطے ہے وہ تیرے لئے ہے تو اس شخص نے کہا جب اس ایک رسی کا گناہ اس حد تک پہنچا ہوا ہے تو پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں اور یہ کہہ کر اس نے وہ رسی پھینک دی محمد بن مسنہ معاز بن معاز حارون بن عبداللہ روح شعید قطاداہ انس حضرت عبو طالحاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب کسی قوم پر غالب آتے تو میدان جنگ میں تین رات ٹھہرتے اور ابن مسنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس حدیث میں تعان حکم حضرت میمون بن ابی شعیب سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باندی اور اس کے بچے میں تفریق کی یعنی ان دونوں کو الگ شخصوں کے ہاتھ بیچ ڈالا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس سے منع فرمایا اور بیع کو رد فرما دیا ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ میمون نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ نہیں پایا کیونکہ وہ جنگ جماجم میں تراسی ہجری میں قتل ہوا تھا ابو دابود نے کہا کہ واقعہ حراہ ترے سٹھ ہجری میں پیش آیا اور ابن زبیر کی شہادت تیہتر ہجری میں ہوئی حارون بن عبداللہ حاشم بن قاسم اقریمہ یاس بن سلمہ حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ ہم ابو بکر کے ساتھ جہاد کی غرض سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارا امیر بنایا تھا پس ہم نے قبیلہ فزارہ سے جہاد کیا تو ہم نے ان پر چاروں طرف سے حملہ کیا اور ان کو لٹا پھر میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن میں بچے اور عورتیں بھی تھیں میں نے ان کے ایک تیر مارا وہ تیر ان کے اور پہاڑ کے بیچ میں گرا پس وہ کھڑے ہو گئے اور میں ان کو پکڑ کر حضرت ابو بکر کے پاس لایا ان میں قبیلہ فزارہ کی ایک عورت تھی جو خال کا بہترین لباس پہنے ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو عرب کی حسین ترین لڑکیوں میں شمار کی جا سکتی تھی پس ابو بکر نے وہ لڑکی مجھ کو عطا فرما دی اس کے بعد میں مدینہ آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے اور فرمایا اے سلمہ وہ لڑکی مجھ کو دے دے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ واللہ وہ لڑکی مجھے بے حد پسند ہے اور میں نے اب ہی تک اس کا کپڑا نہیں کھولا ہے یعنی اس سے صحبت نہیں کی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اگلے دن آپ مجھے بازار میں پھر ملے اور فرمایا اے سلمہ تجھے اپنے باپ کی خسم وہ لڑکی محض رضائے الہی کی خاطر مجھ کو ہباہ کر دے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وہ لڑکی بہت پسند ہے اور ابھی تک میں نے اس کا کپڑا بھی نہیں کھولا ہے اور وہ آپ کے واسطے ہے اس کے بعد آپ نے اس لڑکی کو مکہ بھیجا اور اس کے بدلاہ میں مسلمان قیدیوں کو چھڑایا سوال بن سہیل یاہیہ ابن ابی زائدہ عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک غلام دشمن یعنی کافروں کی طرف بھاگ گیا پھر مسلمان دشمنوں پر غالب آگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو ابن عمر کی طرف لوٹا دیا اور مال غنیمت شمار کر کے اس کو تقسیم نہ کیا محمد بن سلیمان حسن بن علی ابن نومیر عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک گھوڑا بھاگ گیا اور دشمنوں نے اسے پکڑ لیا پھر جب مسلمان دشمنوں پر غالب آ گئے تو وہ گھوڑا ابن عمر کو لوٹا دیا گیا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہمیں پیش آیا ایسے ہی ان کا ایک غلام بھاگ کر رومیوں سے جا ملا جب مسلمان ان رومیوں پر غالب آئے تو وہی غلام خالد بن ولید نے ابن عمر کو لوٹا دیا اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش آیا عبدالعزیز بن یحیہ محمد بن سلماح محمد بن اسحاق عبان بن سوالح منصور بن معتمر ربعی بن حراش حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن صلاح ہونے سے قبل کافروں کے کئی غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھاگ آئے تو ان غلاموں کے مالکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لکھا کہ یہ غلام تمہارے دین کی طلب میں تمہارے پاس نہیں آئے بلکہ ان کی غرض تو غلامی سے نجات حاصل کرنا ہے تو کچھ لوگوں نے عرض کیا یا یا رسول اللہ یہ بات بلکل درست ہے کہ ان کا مقصد دین کا حصول نہیں بلکہ غلامی سے چھٹکارا پانا مقصود ہے لہذا آپ ان کو ان کے مالکوں کی طرف لوٹا دیجئے یہ سن کر رسول صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کو غصا آ گیا اور فرمایا اے قریش کے لوگوں میں نہیں دیکھتا کہ تم باز آوگے یہاں تک کہ اللہ تعالی تم پر کسی ایسے شخص کو مسلط کر دے جو تمہاری نافرمانیوں پر تمہاری گردنیں اڑا دے اور آپ نے ان کی واپسی کا مطالبہ منظور نہیں فرمایا اور فرمایا یہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں ابراہیم بن حمزہ انس بن عیاز عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک لشکر کھانے پینے کی چیزیں اور شہد لوٹ لیا تو ان سے خمس پانچوہ حصہ نہیں لیا گیا موسی بن اسماعیل سلیمان حمید ابن حلال حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ خیبر کے دن میں نے ایک چربی کی تھیلی لٹکی ہوئی دیکھی میں اس کے پاس گیا اور اس کو اپنے سے چمٹا لیا اور کہا آج میں اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا پھر جب میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ پایا آپ میری یہ کیفیت دیکھ کر تبسم فرما رہے تھے سلیمان بن حرب جریر ابن حازم ابن حکیم حضرت ابو لبید سے روایت ہے کہ ہم عبد الرحمن بن سمرہ کے ساتھ قابل میں تھے وہاں لوگوں کو مال غنیمت ہاتھ لگا تو انہوں نے لوٹ لیا عبد الرحمن نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ لوٹ مار سے منع فرماتے تھے یہ سن کر سب لوگوں نے اپنا اپنا مال واپس کر دیا پھر عبد الرحمن نے سب لوگوں میں وہ مال تقسیم فرما دیا محمد بن علیہ ابو معاویہ ابو اسحاق محمد بن مجاہد حضرت عبداللہ بن عبی عفا سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہمیں کھانے پینے کی چیزوں میں سے پانچمہ حصہ نکالا کرتے تھے تو کہا خیبر کے دن ہم کو کھانے پینے کی چیزیں ملیں تو ہر شخص آتا تھا اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے جاتا تھا حناد بن سری ابو احوص حضرت قاسم بن قلیب کے والد ایک انصاری شخص سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں روانہ ہوئے پس لوگوں کو دورانے سفر کھانے پینے کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا پھر کچھ بکریان ملیں ہر شخص نے چوپایا لوٹ لیا پس ہماری دیکچیاں ابل رہی تھیں یعنی ان میں گوشت پک رہا تھا اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمان ٹیکتے ہوئے تشریف لائے اور اپنی کمان سے ہماری دیکچیاں الٹ دیں اور گوشت کو مٹی میں لتھیڑنے لگے اس کے بعد آپ نے فرمایا لوٹ کا مال مردار سے کم نہیں ہے یا یہ فرمایا مردار لوٹ کے مال سے کچھ کم نہیں ہے یہ شک ہنناد کی طرف سے ہے شعید بن منصور عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس ابن حرشف عزدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ سے مروی ہے کہ جہاد میں ہم لوگ ضرورت کے وقت اونٹ زباہ کر کے کھا لیا کرتے تھے اور ہم اس کو تقسیم نہ کرتے تھے یہاں تک کہ جب ہم اپنے ٹھیکانوں پر لوٹتے تھے تو ہماری خورجیاں اونٹ کے گوشت سے بھری ہوتی تھی سمت سمت ساتھ جب انہوں نے اس شہر کو فتاح کیا تو وہاں مال غنیمت میں بکریاں اور گائیں ملی تو کچھ تو ہم میں تقسیم کر دیں اور باقی مال غنیمت میں شامل کر دیں پھر میں معاز بن جبل سے ملا اور یہ قصہ ان سے بیان کیا حضرت معاز نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ مل کر خیبر کا جہاد کیا ہے وہاں ہم کو بکریاں ملیں آپ نے ان میں سے کچھ ہم میں تقسیم فرما دیں اور باقی کو مال غنیمت میں شمار فرما دیا سعید بن منصور عثمان بن ابی شہباہ ابو دابود ابو معاویہ محمد بن اسحاق یزید بن ابی حبیب ابی مرزوق حضرت رویفع بن ثابت انساری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تقسیم سے پہلے مسلمانوں کے مال غنیمت کے کسی جانور کی سواری کرے اور دبلہ کر کے اس کو پھر مال غنیمت میں شامل کر دے اسی طرح اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مال غنیمت کا کپڑا پہنے اور پرانا کر کے اس کو پھر مال غنیمت میں شامل کر دے محمد بن علا ابراہیم ابن یوسف ابی اسحاق ابو عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں جنگ بدر میں چلا تو میں نے راستہ میں ابو جہل کو پڑا دیکھا اس کے پاؤں پر تلوار کی ضرب تھی میں نے کہا اے دشمن خدا اے ابو جہل آخر کار اللہ نے اس شخص کو زلیل کر دیا جو دین حق سے دور تھا ابن مسعود کہتے ہیں مجھے اس وقت ابو جہل کا خوف نہ تھا ابو جہل بولا مجھے حیرت ہے کہ ایک شخص کو اس کی قوم نے مار ڈالا پھر میں نے اس پر تلوار کا وار کیا مگر کارگر نہ ہوا یہاں تک کہ اس کے ہاتھ سے اس کی تلوار چھوٹ گئی پس میں نے اس کی تلوار سے اس کو قتل کیا یہاں تک کہ وہ تھنڈا ہو گیا مسدد یحییٰ بن سعید بشر بن مفضل یحییٰ بن سعید محمد بن یحییٰ بن حبان ابی امراہ حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ اصحاب رسول میں سے ایک شخص جنگ خیبر میں وفات پا گیا پس صحابہ نے اس کی موت کا اور اس پر نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر آپ سے کیا آپ نے فرمایا اپنے ساتھی پر تم خود ہی نماز پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا آپ کی یہ بات سن کر لوگوں کے چہرے متغیر ہو گئے آپ نے فرمایا تمہارے ساتھی نے مال غنیمت میں چوری کی ہے ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو ہمیں اس کے سامان میں سے یہودی عورتوں کے پہننے کا ایک کپڑا ملا جس کی قیمت دو درہم نہ تھی قانبی مالک سور بن زید ابی غیس ابن مطیع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کے سال میں جہاد کے لیے نکلے لیکن ہم کو مال غنیمت میں سونا چاندی نہ ملا بلکہ کپڑے لطے اور دوسرا مال و مطا ہاتھ لگا بس رسول 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 وآلہ رسول اور رسول جان ہے اس نے خیبر کی لڑائی میں جو کمبل مال غنیمت کی تقسیم سے قبل لے لیا تھا آگ بن کر اس پر بڑک رہا ہے جب لوگوں نے یہ سنا تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک یا دو تسمیں لے کر آیا آپ نے فرمایا یہ آگ کا تسمہ تھا یا یہ فرمایا یہ دونوں تسمیں آگ کے تھے ابو سوالح محبوب بن موسیٰ اسحاق عبداللہ بن شوزب آمر ابن بریدہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مال غنیمت پہنچتا تو آپ حضرت بلال کو حکم فرماتے اور وہ لوگوں میں اعلان کرتے تو سب لوگ اپنی اپنی غنیمت لے کر آتے اور آپ کے پاس جمع کرا دیتے پھر آپ اس میں سے بیت المال کے لیے پانچوں حصہ الگ کر کے باقی کو تمام مجاہدین میں برابر برابر تقسیم فرما دیتے پس ایک شخص اس تقسیم کے بعد بالوں کی بنی ہوئی لگام لے کر آیا اور بولا یا رسول اللہ یہ مال غنیمت کا حصہ ہے آپ نے پوچھا کیا تو نے بلال کو تین مرتبہ اعلان کرتے ہوئے سنا تھا اس نے کہا ہاں آپ نے دریافت کیا تو پھر کیا چیز اس کے لانے میں مانع تھی اس نے معذرت پیش کی مگر آپ نے اس کی معذرت قبول نہیں فرمائی اور آپ نے فرمایا اسی طرح رہ اب تو اس کو قیامت کے دن لے کر آئے گا اب تو میں تجھ سے اس کو ہرگز قبول نہ کروں گا نفیلی شعید بن منصور عبدالعزیز بن محمد سوالح حضرت ابو واقد سوالح بن محمد بن زائدہ سے روایت ہے کہ میں مسلمہ کے ساتھ ملک روم میں جہاد کے لیے گیا وہاں ایک شخص لایا گیا جس نے مال غنیمت میں سے چوری کی تھی تو مسلمہ نے سالم سے اس کا مسئلہ دریافت کیا انہوں نے کہا میں نے اپنے والد عبداللہ سے سنا وہ حضرت عمر سے نقل کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو پاؤ جس نے مال غنیمت کی چوری کی ہے تو اس کا مالو اسباب جلا دو اور اس کو مارو راوی کا بیان ہے اس کے سامان میں ایک قرآن پاک بھی تھا تو مسلمہ نے سالم سے اس کے متعلق دریافت کیا کہ اس کا کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے ابو سوالح محبوب بن موسیٰ ابو اسحاق حضرت سوالح بن محمد سے روایت ہے کہ ہم نے ولید بن ہشام کے ساتھ مل کر جہاد میں حصہ لیا ہمارے ساتھ سالم بن عبداللہ بن عمر اور عمر بن عبدالعزیز بھی تھے ایک شخص نے مال غنیمت میں چوری کی تو ولید بن ہشام نے اس کا تمام سامان جلانے کا حکم دیا اور اسے لوگوں میں گھمایا گیا کہ دیکھو یہ چور ہے اور اس کو اس کا حصہ بھی نہیں دیا گیا ابو دابود نے کہا یہ روایت زیادہ صحیح ہے اس کو ایک سے زائد افراد نے روایت کیا ہے کہ ولید بن ہشام نے زید بن سعد کا سامان جلوایا کیونکہ اس نے مال غنیمت میں چوری کی تھی اور اس کو مارا بھی تھا محمد بن عوف موسیٰ بن عیوب ولید بن مسلم زہیر بن محمد عمرو بن شعیب نے بواستہ والد بسند دادا روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکرو عمر نے مال غنیمت میں چوری کرنے والے کا سامان جلائے اور اس کو مارا عبود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ علی ولید اور ابن نجدہ نے بواستہ ولید اس میں یہ زیادتی نقل کی ہے کہ اسے اس کے حصے سے بھی محروم کر دیا لیکن یہ زیادتی میں نے ان سے نہیں سنی عبود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ حدیث ہمیں اس سند سے بھی پہنچی ہے ولید بواستہ زہیر بن محمد بسند عمرو ابن شعیب لیکن اس میں عبدالوحاب بن نجدہ نے حصاہ سے محروم کر دینے کی زیادتی ذکر نہیں کی محمد بن داوود بن سفیان یحیاء بن حسان سلیمان بن موسیٰ ابو داوود جعفر بن سعد حضرت سمراہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے مال غنیمت کا مال چھرانے والے کی پردہ پوشی کی تو وہ بھی اس کے مثل ہے یعنی وہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہوگا عبداللہ بن مسلمہ قاع نبی مالک یحیاء بن شعید عمرو بن کسیر بن افلاح ابو محمد حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگِ حنین میں نکلے جب ہمارا مقابلہ کافروں سے ہوا تو مسلمانوں میں افرا تفری پھیل گئی میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ اس نے ایک مسلمان کو مغلوب کر لیا ہے تو میں نے اس کے پیچھے سے آ کر ایک تلوار اس کی گردن پر ماری وہ میری طرف جھپتا اور مجھے آ کر ایسا دبوچہ گویا اس نے مجھے موت کا مزاہ چکا دیا پھر اس کو موت آ گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا پھر جب میری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آج لوگوں کو کیا ہوا تھا کہ کافروں سے شکست کھا گئے انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کا حکم یوں ہی تھا پھر مسلمان واپس ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا جو کسی کافر کو قتل کرے گا اس کا مالو اسباب اسی کو ملے گا بشرتے کہ اس کا ثبوت ہو ابو قطع داہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں اٹھ کھڑا ہوا پھر مجھے خیال آیا کہ گواہ اور ثبوت کہاں سے لاؤں گا اس لیے پھر بیٹھ رہا آپ نے دوبارہ فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا تو مقتول کا تمام اسباب اسی کو ملے گا بشرتے کہ کوئی گواہ بھی موجود ہو میں پھر اٹھا مگر یہ خیال کر کے پھر بیٹھ گیا کہ گواہ کہاں سے میسر ہوں گے پھر جب تیسری مرتبہ آپ نے یہی فرمایا تو میں اٹھ کھڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو قطع داہ تجھ کو کیا ہوا پس میں نے اصل صورت حال اور اپنا اشکال بیان کر دیا اتنے میں ایک شخص بولا یا رسول اللہ اس نے سچ کہا فلاں کافر کا سامان میرے پاس ہے تو وہ سامان مجھے ان سے دلائیے حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم ایسا کبھی نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کبھی قصد نہ کریں گے کہ ایک شیر اللہ کے شیروں میں سے اللہ اور رسول کی طرف سے لڑے اور سامان تجھے مل جائے ہاں حضرت نے فرمایا ابو بکر سچ کہتے ہیں وہ سامان اسی کو دے دو ابو قطاداہ کہتے ہیں کہ پھر اس نے وہ سامان مجھے دے دیا اور میں نے اس کو فروخت کر کے بنی سلمہ کے محلہ میں ایک باغ خریدا اور یہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام میں حاصل کیا موسیٰ بن اسماعیل حماد اسحاق بن عبداللہ ابو طلحہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن یعنی حنین کے دن کہ جو شخص کسی قافر کو قتل کرے گا تو اس قافر کا مالو اسباب اسی شخص کو ملے گا پس اس دن ابو طلحہ نے بیس قافروں کو قتل کیا اور ان کا سامان بھی لیا اور ابو طلحہ اپنی بیوی ام سلیم سے ملے تو دیکھا ان کے پاس ایک خنجر ہے انہوں نے پوچھا اے ام سلیم یہ کیا ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادا یہ ہے کہ اگر کوئی کافر میرے قریب آئے تو میں اس خنجر سے اس کا پیٹ پھار دوں پس ابو طلحہ نے اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی ابو داوود نے کہا یہ حدیث حسن ہے ابو داوود نے کہا ہماری مراد خنجر ہے اس دن اہلِ عجم کا ہتھیار خنجر تھے احمد بن محمد بن حنبل ولید بن مسلم صفوان بن عمرو عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر حضرت عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے کہ میں زید بن حارساہ کے ساتھ غزواہ موتاہ میں نکلا اور اہلِ یمن میں سے مددی میرا رفیق ہوا اس کے پاس ایک تلوار کے سوا کچھ نہ تھا مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اونٹ زباہ کیا تو مددی نے اس سے اونٹ کی خال مانگی جو اس نے دے دی اس نے اس خال سے ڈھال بنائی پھر ہم چلے یہاں تک کہ ہم روم کی فوجوں سے ملے ان فوجیوں میں ایک شخص اشقر گھوڑے پر سوار تھا جس کی زین سنہری تھی اور اس کے ہتھیار بھی سنہرے تھے وہ مسلمانوں پر خوب حملے کر رہا تھا مددی اس سوار کی فکر میں ایک چٹان کی آڑ میں بیٹھ گیا جب وہ سوار ادھر سے گزرا تو مددی نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے جب وہ گر پڑا تو مددی اس پر چڑ بیٹھا اور اس کو قتل کر دیا اور اس کا گھوڑا اور ہتھیار وغیرہ لے لیے جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتاح عنایت فرما دی تو خالد بن ولید نے جو لشکر کے سردار تھے مددی کے پاس کسی کو بھیجا اور سامان میں سے کچھ حصہ لیا حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں خالد بن ولید کے پاس آیا اور میں نے کہا اے خالد کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتول کا سامان قاتل کے لیے مقرر فرمایا ہے خالد نے کہا میں جانتا ہوں لیکن یہ سامان بہت تھا اس لیے میں نے اس میں سے کچھ حصہ لے لیا میں نے کہا تم یہ سامان اس کو دے دو ورنہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ رسول علیہ وآلہ وسلم سامنے بتاؤں لیکن خالد بن ولید نے سامان دینے سے انکار کر دیا خوف نے کہا پھر ہم سب اکٹھے ہوئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مددی کا قصہ بیان کیا اور جو خالد نے اس کے ساتھ کیا وہ بھی بیان کر دیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے خالد تو نے ایسا کیوں کیا خالد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس سامان کو زیادہ تصور کیا اس لیے اس میں سے کچھ حصہ لیا آپ نے فرمایا اے خالد جو تو نے اس سے لیا ہے وہ اس کو واپس کر دے توف نے کہا خالد جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ پورا کر دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کیا تو میں نے سب قصہ کہ سنایا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہوئے اور فرمایا اے خالد اس کو ہر گز مت دے کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میرے مقرر کیے ہوئے امیروں اور سرداروں کو چھوڑ دو وہ جو اچھا کام کریں اس سے فائدہ اٹھاؤ اور بری بات انہی پر ڈال دو احمد بن محمد بن حمبل ولید خلاد بن معدان عوف بن مالک اشجعی سے ایک دوسری سند کے ساتھ بھی اسی طرح مردی ہے سعید بن منصور اسماعیل بن عیاش صفوان بن عمرو عبد رحمان بن جبیر بن نفیر حضرت عوف بن مالک اشجعی اور خالد بن ولید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مقتول کے اسباب کے متعلق فرمایا کہ اس کا اسباب قتل کرنے والے کے لئے ہے اور اس میں سے خمس نہ نکالا جائے گا حارون بن عباد وقیع ابو اسحاق ابو عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقعہ پر مجھ کو میرے حصہ سے زائد ابو جہل کی تلوار دی ابن مسعود نے اس کو قتل کیا تھا سعید بن منصور اسماعیل بن عیاش محمد بن ولید انبساہ بن سعید ابو حریرہ حضرت سعید بن قاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابان بن سعید بن قاس کو ایک دستاہ کا سردار بنا کر مدینہ سے نجد کی طرف بھیجا پھر ابان بن سعید اور ان کے ساتھی آپ کے پاس لوٹ کر آئے جب آپ خیبر فتاح کر چکے تھے اور ان کے گھوڑوں کے تنگ خجوروں کی چھال کے تھے ابان نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لئے بھی تقسیم فرمائیے ابو حریرہ بولے یا رسول اللہ ان کے لئے تقسیم نہ فرمائیے کیونکہ مال تقسیم ہو چکا تھا نیز یہ اس جنگ میں شریک بھی نہ تھے ابان نے کہا اے وبر تو ایسی باتیں کرتا ہے وبر بلی کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے تو اب ہی ہمارے پاس زال کی چوٹی سے اتر کر آیا ہے زال ایک پہاڑی کا نام ہے رسول اللہ صلو اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اے ابان بیٹھ جا اور رسول اللہ صلو اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ابان کو اور اس کے ساتھیوں کو حصہ نہ دیا حمد حمد یحیہ سفیان اسماعیل بن عمیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میں مدینہ میں آیا اور رسول اللہ صلو اللہ علیہ و علیہ وسلم خیبر میں تھے جب آپ نے اس کو فتاہ کیا تھا میں نے آپ سے کہا میرا حصہ بھی دیجئے تو سعید بن قاس کے لڑکوں میں سے کسی نے کہا کہ ہم اس کو ہرگز حصہ نہ دیں گے میں نے کہا ابن قوکل کا یہی قاتل ہے سعید نے کہا تعجب ہے ایک وبر پر جو زال کی چوٹی سے اتر کر ہمارے پاس آیا ہے جو مجھے ایک مسلمان کے قتل پر دھمکاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے ہاتھ پر عزت دی اور مجھ کو اس کے ہاتھوں زلیل نہ کیا محمد بن علیہ ابو عسامہ برید ابو بردا حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ہم حبشاہ سے آئے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا جس وقت کہ آپ نے خیبر کو فتاح کیا تو آپ نے ہم کو خیبر کی غنیمت میں سے حصہ کیا یا یہ کہا کہ ہم کو دیا یعنی حصہ کی سراحت کی اور اس میں سے کسی غائب کے لیے حصہ نہ دیا سوائے اس کے جو آپ کے ساتھ حاضر تھا اور لڑائی میں شریک تھا مگر ہمارے کشتی کے ساتھیوں کو دیا یعنی جعفر بن ابی طالب اور ان کے سب ساتھیوں کو دیا محبوب بن موسیٰ ابو سوال ابو اسحاق کلیب بن وائل حانی بن قیس حبیب بن ابی ملیکاہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بدر کے دن خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا بے شک عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہیں اور میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حضرت عثمان کے لئے غنیمت میں حصہ مقرر فرمایا اور حضرت عثمان کے سوا کسی غیر حاضر شخص کے لئے حصہ مقرر نہیں کیا محبوب بن موسیٰ ابو سعالح ابو اسحاق فزاری زائدہ عامش مختار سیفی یزید بن حرمز سے روایت ہے کہ نجدہ نے ابن عباس کی طرف بہت سی باتیں لکھیں جن کے بارے میں استفسار کیا گیا تھا ان میں یہ بھی تھا کہ اگر غلام جہاد میں شریک ہو تو کیا اس کو بھی مال غنیمت میں سے کچھ حصہ ملے گا یا نہیں اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں عورتیں بھی جاتی تھیں یا نہیں نیز ان کو بھی کچھ حصہ ملتا تھا یا نہیں ابن عباس نے کہا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ وہ کوئی حماقت کر بیٹھے گا تو میں اس کو جواب نہ لکھتا پھر ابن عباس نے یہ جواب لکھا کہ غلام کو عنام کے طور پر کچھ دے دیا جائے اور یہ کہ عورتیں زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں اور پانی پلاتی تھیں محمد بن یاہیہ بن فارس احمد بن خالد ابن اسحاق ابو جعفر حضرت یزید بن حرمز سے روایت ہے کہ نجدہ حروری نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے لکھ کر دریافت کیا کہ کیا عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جنگ میں جایا کرتی تھیں اور کیا ان کا بھی حصہ مقرر تھا تو میں نے ابن عباس کی طرف سے جواب لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں جنگ میں جایا کرتی تھی لیکن ان کا حصہ مقرر نہ ہوتا تھا بلکہ بطور انعام ان کو کچھ دے دیا جاتا تھا مقرر مقرر ساتھ ان کو ستو گھول کر پلاتی ہیں آپ نے فرمایا اچھا تو پھر رہو یہاں تک کہ خیبر فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ویسا ہی حصہ دیا جیسا کہ مردوں کو دیا تھا حشرج بن زیاد نے کہا میں نے ان سے پوچھا دادی اما وہ حصہ کیا تھا انہوں نے کہا خجوریں تھیں احمد بن حنبل بشر بن مفضل محمد بن زیاد عمیر مولا ابو لحم سے روایت ہے کہ میں خیبر کی جنگ میں اپنے آقا کے ساتھ گیا انہوں نے میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس کو ساتھ لے جائیں یا نہیں آپ نے اجازت دی اور مجھ کو ہتھیار اٹھا کر چلنے کا حکم فرمایا تو ایک تلوار میری کمر میں لٹکا دی گئی اور میں کھینچتا تھا پھر آپ کو معلوم ہوا کہ میں غلام ہوں تو آپ نے مجھے بطور انعام کچھ سامان دیا سعید بن منصور ابو معاویہ عامش ابو سفیان حضرت جابر سے روایت ہے کہ بدر کے دن میں اپنے ساتھیوں یعنی مسلمانوں کے لیے پانی بھرتا تھا مسدد یحیاء بن معین یحیاء مالک فزیل عبداللہ بن دینار عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مشرقین میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آملا اور آپ کے ساتھ مل کر جنگ کرنے لگا آپ نے فرمایا لوٹ جا ہم کسی مشرق کی مدد قبول نہیں کریں گے احمد بن حنبل ابو معاویہ عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑ سوار اور گھوڑے کے حصے لگائے ایک حصہ گھوڑ سوار کا اور دو حصے گھوڑے کے احمد بن حنبل احمد بن حنبل عبداللہ یزید ابو عمرہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ ہم چار آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ہمارے ساتھ ایک گھوڑا تھا آپ نے ہم میں سے ہر آدمی کو ایک ایک حصہ دیا اور گھوڑے کو دو حصے دیے مسدد امیہ بن خالد مسعود ابو عمرہ سے ایک دوسری سند سے حسب سابق روایت ہے مگر اس میں یہ اضافہ ہے کہ ہم تین آدمی تھے پس گھوڑ سوار کے تین حصے تھے محمد بن عیسیٰ مجمع بن یعقوب ابو یعقوب عبد الرحمن بن یزید انساری مجمع بن جاریاہ انساری سے روایت ہے جو کہ قرآن کے قاریوں میں سے ایک قاری تھے کہ ہم صلاح دیبیہ کے موقعہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم وہاں سے لوٹے تو لوگ اپنے اونٹ تیزی سے بھگانے لگے اس پر لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے نکلے ہم نے ایک مقام قرآن غمیم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر سوار پایا جب سب لوگ آپ کے پاس جمع ہوئے تو آپ ان کے سامنے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَفَتْحًا مُبِينًا یعنی ہم نے تم کو فتحِ مُبِين یعنی کھلی فتاح عنایت فرمائی پڑھی تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا فتاح ہے آپ نے فرمایا ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضاہ میں محمد کی جان ہے یہ بلا شباہ فتاح ہے پھر خیبر کی جنگ میں جو مالِ غنیمت آیا وہ صلاح دیبیہ کے موقعہ پر شریک لوگوں پر تقسیم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کے اٹھارہ حصے کیے اور لشکر کے لوگوں کی کل تعداد ایک ہزار پانچ سو تھی جن میں سوار تین سو تھے اور پیدل لوگوں کی تعداد بارہ سو تھی آپ نے سواروں کو دو حصے دیئے اور پیدل کو ایک حصہ وحب بن بقیہ خالد دابود اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگِ بدر کے موقعہ پر فرمایا جو شخص یہ یہ کام کرے گا اس کو یہ یہ انعام ملے گا تو جو جوان تھے وہ آگے بڑھے اور بوڑھے لوگ جھونڈ کے پاس کھڑے ہوئے اور وہیں جم گئے جب اللہ نے مسلمانوں کو فتاہ عنایت فرما دی تو بڑھوں نے کہا ہم تمہارے مددگار اور پشت پناہ تھے اگر تم کو شکست ہوتی تو ہماری ہی طرف پلٹ کر آتے لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ مالِ غنیمت سارا کا سارا تم ہی لے لو اور ہمیں کچھ نہ ملے لیکن جوانوں نے یہ بات نہ مانی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انعام صرف ہمارے لئے ہی مقرر فرمایا ہے تب اللہ تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائی جن کا مفہوم یہ ہے کہ اے محمد یہ لوگ تم سے انفال کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے جیسے اللہ تعالی نے تم کو حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکالا اور مومنین کی ایک جماعت اس کو یعنی مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کو ناپسند کرتی تھی لیکن اللہ کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر تھا اور ایسا ہی ہو رہا لہذا تم میرا کہا مانو کیونکہ تمہاری بانسبت میں اس کے انجام سے زیادہ واقف ہوں زیاد بن ایوب حشیم داوود بن ابی ہند اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کافر کو قتل کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا اور جو کسی کافر کو قید کر کے لائے گا اس کو یہ انعام ملے گا اس کے بعد راوی نے پہلی والی حدیث کی طرح پیان کیا اور خالد کی حدیث یعنی پہلی والی حدیث مکمل ہے حارون بن محمد بن بکار بن بلال یزید بن خالد بن موہب یحیاء بن ابی زائدہ حضرت داوود اسی سند کے ساتھ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت سب میں تقسیم کیا یعنی انعام مقرر نہیں کیا لیکن خالد کی حدیث جس میں انعام کا ذکر ہے عتم ہے حناد بن سری حبو بکر عاصم مصعب بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاس سے روایت ہے کہ بدر کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تلوار لینے کے لئے آیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج اللہ تعالی نے دشمن سے میرے دل کو شفا بخشی ہے لہٰذا تلوار مجھے دے دیجئے آپ نے فرمایا یہ تلوار نہ میری ہے اور نہ تیری بلکہ سب کا مشترک حصہ ہے یہ سن کر میں وہاں سے چل دیا اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ آج یہ تلوار اس کو ملے گی جس کا انتحان مجھ جیسا نہیں ہوا اتنے میں ایک شخص آپ کی طرف سے مجھے بلانے آیا اور بولا چل میں سمجھا شاید میرے اس کہنے پر میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا تو نے مجھ سے یہ تلوار مانگی تھی لیکن اس وقت تک یہ نہ میری تھی اور نہ تیری اب اللہ نے یہ تلوار مجھے دے دی ہے تو اب تو اس کو لے سکتا ہے پھر آپ نے یہ پڑھا ترجمہ لوگ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں کہہ دیجئے انفال اللہ اور رسول کے لئے ہے آخر آیت تک پڑھا ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے عبداللہ ابن مسعود کی قرآت میں بجائے یسعالونکا عن الانفالی قل الانفالو کہ یسعالونکا نفلا ہے عبدالوحاب بن نجدہ ابن مسلم موسیٰ بن عبدالرحمان مبشر محمد بن عوف شعیب بن عبی حمزہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک لشکر کے ساتھ نجد کی طرف پھیجا اور اسی لشکر میں سے ایک حصہ کو دشمن سے مقابلہ کے لئے روانہ فرمایا پھر جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو لشکر کے لوگوں کو باراہ باراہ اونٹ ملے اور لشکر کے اس حصہ کو جو دشمن سے لڑا تھا ایک ایک اونٹ مزید ملا اس طرح ان کے حصہ میں تیراہ تیراہ اونٹ آئے ولید بن عطباہ ابن مسلم ابن مبارک ولید بن مسلمہ نے یہ حدیث ابن مبارک کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے ابی فرواہ نے بسند نافع روایت کیا تو ابن مسلم نے کہا تو نے جس راوی ابی فرواہ کا نام لیا ہے وہ انس بن مالک کے برابر نہیں ہو سکتا حناد بن عبدہ محمد اسحاق نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستاہ کو نجد کی طرف روانہ کیا میں بھی اس دستاہ میں شامل تھا پھر ہم نے مال غنیمت میں بہت سا مال پایا اور ہمارے دستاہ کے سردار نے ہم میں سے ہر ہر شخص کو ایک ایک اونٹ بطور انعام کے دیا اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے پاس آئے آپ نے مال غنیمت کو ہم میں تقسیم کیا تو خمس نکالنے کے بعد ہم میں سے ہر آدمی کو باراہ باراہ اونٹ ملے اور جو ایک ایک ہمارے دستاہ کے سردار نے ہم کو انعام کے طور پر دیا تھا آپ نے اس کو حساب میں شمار نہیں کیا اور نہ اس سردار کے فعل پر آپ نے کوئی اعتراض کیا تو اس طرح ہم میں سے ہر شخص کو انعام سمیت تیراہ تیراہ اونٹ ملے اور لشکر کے باقی لوگوں کو باراہ باراہ اونٹ ملے عبداللہ بن مسلمہ مالک عبداللہ بن مسلمہ یزید خالد بن موہب لیس نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک لشکر روانہ کیا نجد کی طرف جس میں عبداللہ بن عمر بھی تھے غنیمت میں بہت سے اونٹ حاصل ہوئے ہر ایک کے حصہ میں باراہ باراہ اونٹ آئے اور ایک ایک اونٹ زیادہ دیا گیا ابن موہب نے یہ اضافہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہم کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ فرمایا تو مال غنیمت میں ہم کو باراہ باراہ اونٹ ملے اور ایک ایک اونٹ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ باراہ علیہ علیہ و علیہ و سلم نے بطور انعام مرحمت فرمایا ابود آبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو برداح بن سینان نے بواستہ نافع عبید اللہ کی حدیث کی مانند روایت کیا ہے اور عیوب نے بھی بواستہ نافع اسی طرح روایت کیا مگر اس میں یوں ہے کہ ہم کو ایک ایک اونٹ زیادہ ملا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا حوالہ نہیں ہے عبد المالک بن شعیب بن لیس حجاج بن ابی یعقوب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ان دستوں کو جن کو لشکر میں الگ کر کے دشمن سے مقابلہ کے لیے بھیجتے تھے حصہ رسدی کے علاوہ جو سب کو ملتا تھا انعام کے طور پر مزید کچھ اور بھی دیتے تھے جو صرف انہی کا حصہ ہوتا تھا اس میں باقی لشکر کے لوگ شریک نہ ہوتے تھے لیکن خمس ہر صورت میں نکالا جاتا تھا احمد بن سوالح عبداللہ بن وحب حیئی ابو عبدالرحمن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے دن اپنے ساتھ تین سو پندرہ آدمی لے کر نکلے اور آپ نے دعا فرمائی اے اللہ یہ لوگ پاپ عادہ ہیں ان کو سواری عطا فرماء اے اللہ یہ لوگ ننگے ہیں ان کو لباس عطا فرماء اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں ان کو سیر فرماء دے پھر اللہ نے بدر کے دن مسلمانوں کو پتا عنایت فرمائی اور جب یہ لوگ مدینہ لوٹے تو ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اپنے ساتھ ایک یا دو اونٹ نہ لایا ہو ان کو لباس بھی ملا اور وہ سیر بھی ہو گئے محمد بن کسیر یزید بن یزید بن جابر مکہرول زیاد بن جاریاہ حضرت حبیب بن مسلمہ فہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خمس نکالنے کے بعد مال غنیمت کا تہائی حصہ بطور انعام دیتے تھے اور باقی دو تہائی سب میں برابر تقسیم فرماتے تھے عبداللہ بن عمر بن میسر عبدالرحمن بن مہدی معاویہ بن سوال وآلہ نکالنے عورت کا غلام تھا پھر اس نے مجھے آزاد کر دیا لیکن میں مفرفے نہیں نکلا جب تک کہ میں اپنی دانست میں وہاں کا تمام علم حاصل نہ کر لیا پھر میں ملک حجاز میں آیا اور میں وہاں سے بھی اس وقت تک نہ نکلا جب تک وہاں موجود علم دین حاصل نہ کر لیا اپنی دانست میں پھر میں عراق میں آیا اور وہاں سے بھی اس وقت تک نہیں گیا جب تک میں نے اپنی دانست کے مطابق وہاں کا تمام علم دین حاصل نہ کر لیا پھر میں ملک شام میں آیا اور وہاں کے ایک ایک اہل علم سے ملا اور نفل مال غنیمت میں سے حصہ رسدی سے زائد بطور انعام کوئی چیز دینا کے متعلق دریافت کیا لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہ ملا جو اس بارے میں کوئی حدیث مجھ سے بیان کرتا یہاں تک کہ میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جن کا نام زیاد بن جاریہ تمیمی تھا میں میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے نفل کے بارے میں کچھ سنا ہے انہوں نے کہا آہ میں نے حبیب بن مسلمہ فہری سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا آپ نے شروع جہاد میں چوتھائی مال کا نفل دیا اور واپسی کے وقت مقابلہ پیش آنے اور مال غنیمت حاصل ہونے پر تہائی مال کا نفل دیا قطعباہ بن سعید ابن ابی عدی ابن اسحاق عبید اللہ بن عمر حشیم یحیی بن سعید عمرو بن شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن آس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمایا مسلمانوں کے خون برابر ہیں ادنا مسلمان کسی کافر کو امن دے سکتا ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے اسی طرح دور مقام کا مسلمان پناہ دے سکتا ہے اگرچہ اس سے نزدیک والا موجود ہو اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کر کے اپنے مخالفین پر اور جس کی سواریاں تیز رفتار ہوں وہ ان کے ساتھ رہے جن کی سواریاں کمزور ہوں اور جب لشکر میں سے کوئی ٹکڑی نکل کر مال غنیمت حاصل کرے تو باقی لوگوں کو بھی اس میں شریک کرے اور مسلمان قتل نہ کیا جائے کسی کافر کے بدلاہ میں اور نازمی جس سے احد ہو گیا ہو حارون بن عبداللہ حاشم بن قاسم اقریما یاس بن سلمہ حضرت سلمہ بن اقویع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبدالرحمن بن عینا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے انٹوں کو لوٹا ان کے چرواہ کو مار ڈالا اور وہ اور اس کے گھوڑ سوار ساتھی انٹوں کو ہانکتے ہوئے لے گئے تو میں نے اپنا موح مدینہ کی طرف کر کے زور سے پکارا دین مرتبہ یا سباح آح یعنی لوگوں کو لوٹ کی خبر دی اس کے بعد میں لٹیروں کے پیچھے چلا اور میں ان کو تیر مار مار کر زخمی کرتا جاتا تھا جب ان میں سے کوئی سوار میری طرف پلٹ پلٹ میں کسی درخت کی آڑ میں چھپ جاتا یہاں تک کہ آپ کے جتنے اونٹ تھے سب کو میں نے پیچھے کر لیا اور انہوں نے اپنے تیس بھالوں اور تیس چادروں سے زیادہ پھینک دیں تاکہ وزن کم ہو جائے اور بھاگنے میں آسانی ہو اتنے رحمان کا باپ ریعنا مدد کے لئے آ پہنچا اور اس نے کہا تم میں سے چند آدمی اس شخص کی طرف جائیں یعنی سلمان بن اقواء کی طرف اور اس کو قتل کر ڈالیں سلمان کہتے ہیں کہ ان میں سے چار آدمی میری طرف آئے اور پہاڑ پر چڑھے جب وہ اتنے فاصلہ پر آ گئے کہ میری آواز ان تک پہنچ سکے تو میں نے کہا کیا تم مجھ کو پہچانتے ہو انہوں نے کہا تو کون ہے میں نے کہا میں اقواء کا بیٹا ہوں قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو عزت و سرفرازی بخشی ہے اگر تم میں سے کوئی مجھے پکڑنا چاہے گا تو پکڑ نہیں سکے گا اور جس کو میں پکڑنا چاہوں گا وہ بچ کر نہ جا سکے گا ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے سوار درختوں میں سے ہو کر چلے آ رہے ہیں اور ان میں سے سب سے آگے اخرم اسدی تھے وہ لٹیروں کے سردار عبد الرحمن بن عینا تک پہنچ گئے عبد الرحمن کے گھوڑے کو مار ڈالا اور عبد الرحمن نے اخرم کو قتل کر ڈالا اور وہ ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اس کے بعد ابن قطادہ نے عبد الرحمن کو جا لیا اور لڑائی شروع ہو گئی اور اس لڑائی میں ابو قطادہ کا گھوڑا مارا گیا اور ابو قطادہ نے عبد الرحمن کو قتل کر ڈالا پھر ابو قطادہ اخرم کے گھوڑے پر سوار ہوئے اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ اس پانی پر تھے جس کا نام زو قرد تھا اور جہاں سے میں نے لٹیروں کو بھگا دیا تھا اس وقت آپ پانچ سو افراد کے مجمع میں تھے پس آپ نے مجھے ایک سوار کا حصہ اور ایک پیاداہ کا حصہ دیا سوارت امیر امیر معاویہ کے دور خلافت کا ہے ان دنوں ہمارے امیر بنی سلیم کے ایک شخص تھے جو اصحاب رسول صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم میں سے تھے جن کا نام معن بن یزید تھا پس وہ گھڑا لے کر میں ان کے پاس آیا اور انہوں نے اس کے دینار سب مسلمانوں میں تقسیم کیے اور اس میں سے ایک حصہ مجھے بھی دیا یعنی جتنا عام مسلمانوں کو دیا اتنا ہی مجھے بھی دیا زیادہ نہیں دیا پھر فرمایا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہ سنا ہوتا کہ نفل زیادہ حصہ خمس نکالنے کے بعد ہے تو میں تجھ کو ضرور زیادہ حصہ دیتا پھر وہ اپنے حصہ میں سے مجھے دینے لگے لیکن میں نے نہیں لیا حناد بن قلیب ابو عواناہ حضرت عاصم بن قلیب سے بھی اسی سند اور مفہوم کے ساتھ روایت ہے مفہوم نماز نماز پڑھائی جب آپ نے سلام پھیرا تو اونٹ کے پہلو میں سے ایک بال لیا اور فرمایا تمہاری غنیمتوں میں سے میرے لیے اس بال کے برابر بھی جائز نہیں ہے سوائے خمس پانچواں کے اور وہ خمس بھی تمہاری ہی طرف لوٹا دیا جاتا ہے یعنی تمہاری ہی ضرورتوں میں استعمال ہوتا ہے عبداللہ بن مسلمہ قاع نبی مالک عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا قیامت کے دن عہد شکنی کرنے والے کے لئے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلان ابن فلان کی عہد شکنی ہے یعنی اس کو سر عام رسوا کیا جائے گا محمد بن سباح بزار عبد رحمان بن ابی زیناد عارج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام ایک ڈھال ہے جس کے سہارے جنگ کی جاتی ہے لہذا صلاح بھی اسی کی رائے کے مطابق ہونی چاہیے احمد بن سوالح عبداللہ بن وحب عمرو بن بکیر بن اشج حسن بن علی بن ابو رافع حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ صلاح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھیجا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں ان کی قریش کی طرف لوٹ کر کبھی نہ جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ تو میں اہد شکنی کرتا ہوں اور نہ قاسد کو قید کرتا ہوں لہٰذا اب تو لوٹ جا اور اگر پھر بھی تیرے دل میں وہ بات اسلام کی محبت رہتی ہے جو اب ہے تو پھر دوبارہ آنا ابو رافع کہتے ہیں کہ اس وقت میں واپس چلا آیا پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا بکیر نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابو رافع قبطی غلام تھے ابود عبود نے کہا ایسا کہنا اس وقت صحیح تھا مگر اب نہیں ہے کیونکہ یہ عظمت صحابہ کے خلاف ہے حفظ بن عمر شعبہ سلیم بن عامر قبیلہ بنی حمیر کے ایک شخص سلیم بن عامر سے روایت ہے کہ رومیوں اور حضرت معاویہ کے درمیان معاہدہ تھا کہ ایک وقت معین تک ہم جنگ نہ کریں گے اور حضرت معاویہ ان کے ملک میں جاتے تھے جب معاہدہ کی مدت پوری ہو گئی تو ان سے جنگ کی اسی دوران ایک شخص عربی یا ترکی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اہد کو پورا کرو اہد شکنی مت کرو لوگوں نے اس شخص کی طرف نگاہ کی دیکھا تو وہ صحابی رسول عمرو بن انبساہ تھے حضرت معاویہ نے ان کے پاس ایک آدمی یہ پوچھنے کے لئے بھیجا کہ اس میں اہد شکنی کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی شخص اور کسی قوم میں اہد و پیمان ہو جائے تو جب تک اس کی مدت پوری نہ ہو جائے تب تک اس اہد کو نہ توڑے اور نہ نیا اہد باندھے اور جب اہد کی مدت پوری ہو جائے تو برابری پر اہد کو توڑے پس یہ سن کر حضرت معاویہ وہاں سے لوٹ آئے عثمان بن عبی شہباہ وقیع عینا بن عبد الرحمن حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی معاہد کو بغیر کسی وجاہ کے مار ڈالا تو اللہ تعالی اس پر جنت کو حرام کر دے گا محمد محمد عمر سلمہ ابن فضل محمد بن اسحاق مسیلما حضرت نعیم بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے سنا آپ نے مسیلما قذاب کے قاسدوں سے اس کا خط پڑھ کر پوچھا کہ تم مسیلما کے بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو مسیلما کہتا ہے یعنی ہم اس کے دعویہ نبوت کی تصدیق کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ نہ ہوتا کہ قاسد قتل نہیں کیے جاتے تو میں تم دونوں کی گردن اڑا دیتا محمد بن کسیر سفیان ابو اسحاق حضرت حارساہ بن مزرب سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے اور کہا میرے اور کسی عرب کے بیچ عداوت نہیں ہے میں بنی حنیفہ کی ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ لوگ مسیلمہ قذاب پر ایمان لائے ہیں یہ سن کر عبداللہ بن مسعود نے ان لوگوں کو بلا بھیجا تو وہ آ گئے عبداللہ بن مسعود نے ان سب سے توبہ کرنے کو کہا سوائے ابن نواحہ کے اس سے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا پس آج کے دن تو ایلچی نہیں ہے پس عبداللہ بن مسعود نے قرضاہ بن قعب کو حکم دیا اور انہوں نے سرے بازار اس کی گردن اڑا دی اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے لوگوں سے کہا کہ جو شخص ابن نواہ کا حشر دیکھنا چاہے وہ بازار میں جا کر دیکھ لے وہ مرا پڑا ہے احمد بن سوالح ابن وحب یاز بن عبداللہ مخرمہ بن سلیمان قریب حضرت امہ ہانی بنت ابی طالب سے روایت ہے کہ انہوں نے فتح مقاہ کے دن ایک مشریک کو پناہ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا جس کو تو نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی اور جس کو تو نے امن دیا اس کو ہم نے امن دیا عثمان بن ابی شہباہ صفیان بن عینا منصور ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اگر کسی کافر کو پناہ دیتی مسلمانوں سے تو اس کی پناہ درست تصور کی جاتی اور اس پر عمل ہوتا محمد بن عبید محمد بن سور معمر زہری قرواہ بن زبیر حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے زمانہ میں یعنی جس سال صلاح حدیبیہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند ہزار اصحاب کے ساتھ نکلے جب آپ ذلح لیفا میں پہنچے تو قربانی کے جانور کے گلے میں کلاتا باندھا اور اشعار کیا اور امراہ کا احرام باندھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ سنیہ پر پہنچے جہاں سے مکہ میں داخل ہونے کے لیے اترتے ہیں تو آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیٹھ گئی لوگوں نے حل حل کہا یہ کلمہ اونٹ کو کھڑا کرنے کے لیے بولتے ہیں لیکن آپ کی اونٹنی جس کا نام قسوہ تھا اڑ گئی تو مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسوہ نے اڑ نہیں کی اور نہ ہی اڑنے کی اس کی عادت ہے مگر اس کو ہاتھی کے روکنے والے نے روک دیا یعنی اللہ تعالی نے پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ہمیں میری جان ہے کہ آج کے دن قریش مجھ سے جو چیز بھی طلب کریں گے جس جس میں اللہ تعالی کے حرم کی تعظیم ہوگی میں ان کو وہی چیز دوں گا پھر آپ نے اونٹنی کو اٹھایا تو وہ اٹھ گئی اور آپ اہل مکہ کی راہ سے ہٹ کر حدیبیہ کی طرف متوجہ ہوئے یہاں تک کہ حدیبیہ کے انتہا پر میدان میں ایک جگہ پر جہاں ایک گڑھے میں تھوڑا سا پانی جمع تھا آپ وہاں پر جا کر اتریں پہلے آپ کے پاس بدیل بن ورقا خزاعی آیا پھر قرواہ بن مسعود لقانی آیا اور آپ سے گفتگو کرنے لگا دوران گفتگو قرواہ بار بار آپ کی ریش مبارک کو ہاتھ لگا رہا تھا مغیراہ بن شعباہ جو آن حضرت کے پاس تلوار لیے ہوئے کھڑے تھے اور خود لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے انہوں نے قرواہ کے ہاتھ پر تلوار کی کوتھی ماری اور کہا آپ کی ریش مبارک سے اپنا ہاتھ دور رکھ قرواہ نے سر اٹھا کر پوچھا یہ کون ہے لوگوں رکھ مغیرہ مغیرہ اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا آپ نے فرمایا ہم نے اسلام تو قبول کر لیا مگر اس مال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مکرو فریب سے حاصل کیا ہوا مال ہے اس کے بعد حدیث کے راوی مصور نے آخر تک حدیث بیان کی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لکھو یہ وہ صلاح نامہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے پھر سب قصہ بیان کیا سہیل نے کہا کہ اور جو کوئی شخص کوریش میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اگرچہ وہ مسلمان ہو کر ہی کیوں نہ آئے تو آپ اس کو لوٹا دیں گے جب آپ صلاح نامہ کی تحریر سے فارغ ہو گئے تو اپنے اصحاب سے فرمایا اٹھو اپنے قربانی کے جانور زباہ کر ڈالو اور اس کے بعد سر مڈا دو اس کے بعد مکہ کی چند عورتیں مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آئیں اللہ تعالی نے ان کو لوٹانے سے منع فرما دیا کیونکہ واپس لوٹانے کی شرط مردوں کے ساتھ خاص تھی اور ان کے کافر شوہروں نے ان کو جو مہر دیا تھا وہ ان کو واپس کروا دیا پھر آپ مدینہ ہمیں تشریف لائے دو قریش کا ایک شخص جس کا نام ابو بصیر تھا آپ کے پاس مسلمان ہو کر آیا قریش نے اس کو واپس طلب کرنے کے لیے دو آدمی بھیجے آپ نے ابو بصیر کو معاہدہ کی شرط کے مطابق ان کے ساتھ واپس کر دیا وہ اس کو ساتھ لے کر نکلے جب ذلح لیفا ہمیں پہنچے تو اتر کر خجوریں کھانے لگے ابو بصیر نے ان دونوں کی تلوار دیکھ کر کہا واللہ تمہاری یہ تلوار بہت امداہ معلوم ہوتی ہے اس نے میان سے تلوار نکال کر کہا ہاں میں اس کو آزما چکا ہوں ابو بصیر نے کہا ذرا میں بھی تو دیکھوں اس نے دے دی ابو بصیر نے اسی تلوار سے اس کے مالک کو مارا یہاں تک کہ وہ تھنڈا ہو گیا یہ منظر دیکھ کر اس کا دوسرا ساتھی بھاگ کھڑا ہوا اور مدینہ پہنچ کر جلدی سے مسجد نبوی میں گھس گیا آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ ڈر گیا ہے وہ بولا میرا ساتھی مارا گیا ہے اور اب میں بھی مارا جاؤں گا اتنے میں ابو بصیر بھی آن پہنچا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا اہد پورا کر دیا اور آپ نے مجھے کافروں کے حوالہ کر دیا پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دی آپ نے فرمایا لڑائی کا بھڑکانے والا ہے اگر اس کا کوئی ساتھی ہوتا ابو بصیر نے جب یہ سنا تو سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پھر کافروں کے حوالہ کر دیں گے پس وہ نکل کھڑا ہوا اور دریا کے کنارے پر آٹکا اور ابو جندل جو کہہ سحیل کا بیٹا تھا جس نے سلاح کرائی تھی وہ مسلمان ہو گیا تھا اور سلاح کے بعد آپ کے پاس آیا تھا لیکن آپ نے شرط کے بموجب اس کو بھی واپس کر دیا تھا وہ بھی ابو بصیر کے ساتھ مل گیا یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں جماع ہو گئی محمد بن علا ابن ادریس ابن اصحاق زہری عرواح بن زبیر حضرت مسور بن مقرمہ اور مروان بن حکم سے روایت ہے کہہ قریش نے اس بات پر سلاح کی کہہ دس سال تک لڑائی کو موقوف رکھیں گے اور لوگ اس مدت میں امن سے رہیں گے اور ہمارے اور ان کے درمیان دل صاف ہوگا چوری نہ چھپ کر ہوگی اور نہ کھل کر عبداللہ بن محمد عیسی بن یونس حضرت حسان بن عطیہ سے روایت ہے کہہ مکحول اور ابن ابی عطیہ خالد بن معدان کی طرف چلے انہوں نے جبیر بن نفیر کے واسطہ سے حدیث بیان کی کہہ جبیر نے مجھ سے کہا کہہ زی مخبر کے پاس چل جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں پس میں ان کے پاس گیا جبیر نے ان سے صلاح کے متعلق دریافت کیا انہوں نے کہا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ فرماتے تھے کہ ان قریب تم رومیوں سے ایسی صلاح کروگے کہ پھر کوئی خوف نہ رہے گا پھر وہ اور تم مل کر ایک اور دشمن سے لڑو گے احمد بن سوالح سفیان عمرو بن دینار حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قعب بن اشرف کو کون ختل کرے گا یہ مدینہ میں یہودیوں کا سردار تھا اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شریک رہتا تھا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی یہ سن کر محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یہ کام میں انجام دوں گا اور پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ اس کا قتل چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں تو محمد بن مسلمہ نے کہا تو پھر مجھے اجازت دیجئے میں کوئی چال چلوں آپ نے اجازت دے دی پھر وہ قعب بن اشرف کے پاس پہنچے اور کہا اس شخص یعنی حضرت محمد نے ہم سے صدقہ مانگا پھر ہم کو مسئبت میں ڈال دیا قعب نے کہا ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے ابھی تو تم اور مسئبت میں پڑو گے محمد بن مسلمہ نے کہا ہم اس کی پیروی کا اقرار کر چکے اور اب یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں جب تک کہ اس کا انجام نہ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے سرے دست تو ہمارا مقصد تم سے وابستہ ہے اور وہ یہ کہ تم ہم کو ایک یا دو وسق اناج قرض دے دو قعب بولا اس کے بدلاہ میں کیا چیز گروی رکھو گے محمد بن مسلمہ نے پوچھا تم کیا چیز چاہتے ہو قعب بولا اپنی عورتیں گروی رکھ دو انہوں نے کہا سبحان اللہ تم اچھے عرب ہو کر ایسا کہتے ہو کیا ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں گروی رکھ کر بے غیرتی کا ثبوت دیں قعب نے کہا اچھا تو پھر اپنی اولاد کو گروی رکھ دو انہوں نے کہا سبحان اللہ جب ہمارا بیٹا بڑا ہوگا تو وہ لوگوں کے یہ تعانے سہے گا کہ تُو ایک یا دو وسق اناج پر گروی رکھا گیا تھا یہ تو نہیں ہو سکتا البتہ تم ہمارے پاس اپنے ہتھیار گروی رکھ سکتے ہو قعب نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے پھر محمد بن مسلمہ اس کے پاس گئے اور اس کو پکارا قعب خوشبو لگائے نکلا اس کا سر مہک رہا تھا جب محمد بن مسلمہ بیٹھ گئے تو ان لوگوں سے جن کو وہ اپنے ساتھ لائے تھے اور جن کی تعداد تین یا چار تھی بات چیت شروع کر دی سب نے اس کی خوشبو کا تذکراہ کیا قعب نے کہا میرے پاس فلان عورت ہے جو تمام عورتوں میں سب سے زیادہ معتر رہتی ہے محمد بن مسلمہ نے کہا کیا میں تمہارے بالوں کی خوشبو سونگ سکتا ہوں اس نے کہا آہ سونگ سکتے ہو پس وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا انہوں نے پھر دوبارہ بال سونگنے کی اجازت چاہی قعب نے پھر اجازت دے دی اور انہوں نے پھر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اس طرح کرتے کرتے جب انہوں نے اس پر قابو پا لیا اور اس کو بے بس کر ڈالا تو اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ اب اس کا کام تمام کر دو لہٰذا انہوں نے اس کو مارا اور قتل کر ڈالا محمد بن خزاباہ اسحاق بن منصور اسبات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان نے فتق کو روک دیا اب کوئی مومن فتق نہ کرے قانبی مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جہاد سے حج سے یا عمراہ سے لوٹتے تو ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے تکبیر کہتے تین مرتبہ اور یوں کہتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اور تعریف بھی اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری پوری خدرت رکھتا ہے ہم لوٹنے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں سجدہ کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اسی نے تنے تنہا دشمن کی فوجوں کو شکست دی احمد بن محمد علی بن حسین یزید نحوی اقریماح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سورت براعت کی آیت لا يستعذنك اللذی یؤمنون باللہ والیوم الآخری سورت نور کی آیت انما المؤمنون اللذینا آمانو باللہ ورسولیہ سے غفور الرحیم تک سے منسوخ ہو گئی ابو طوبہ ربیع بن نافع عیسی اسماعیل قیس حضرت جریر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تو مجھ کو زی خالصاہ سے بے فکر نہیں کرتا یہ سن کر جریر وہاں گئے اور اس گھر کو جلا ڈالا پھر قبیلہ احمس کا ایک آدمی خوش خبری دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اس شخص کی گنیت ابو ارطات تھی ابن سراح ابن وحب یونس ابن شہاب عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک حضرت قعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے لوٹتے تو پہلے مسجد میں جاتے وہاں دو رقت نماز پڑھتے پھر لوگوں میں بیٹھتے اس کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اس کے بعد حدیث حدیث کے راوی ابن سراح نے پوری حدیث بیان کی حضرت قعب بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تین آدمیوں سے تمام مسلمانوں کو گفتگو کرنے سے منع فرما دیا تھا غزواہ تبوک میں تین آدمیوں قعب بن مالک حلال بن عمیہ اور مراراہ بن ربیع نے بغیر کسی عذر کے شرکت نہیں کی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ان سے قطع کلام کرنے کا حکم فرمایا اسی طرح کافی مدت گزر گئی تو میں اپنے چچا زہاد بھائی ابو قطادہ کے پاس اس کے باغ کی دیوار پھاند کر گیا میں نے اس کو سلام کیا لیکن واللہ اس نے سلام تک کا جواب نہ دیا پھر میں نے صبح کی نماز پڑھی پچاسنے دن میں نے اپنے گھر کی چھت پر ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو پکار رہا تھا کہ اے قعب اب بن مالک خوش ہو جا پھر وہ شخص جس کی آواز میں نے سنی تھی میرے پاس آیا تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کو دے دیے پھر میں وہاں سے چلا یہاں تک کہ میں مسجد نبوی میں پہنچ گیا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں مجھے دیکھ کر تلحاہ بن عبید اللہ اٹھ کھڑے ہوئے آ کر مجھ سے مسافحہ کیا اور قصور کی معافی پر مبارک باد دی مخلد بن خالد ابو عاصم ابو بکر بکار بن عبد العزیز حضرت ابو بکراہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی والی بات پیش آتی یا آپ کو کسی بات کی خوش خبری سنائی جاتی تو آپ فوراں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ہمیں گر پڑتے احمد بن سوالح ابن عبی فدیک موسی بن یعقوب ابن عثمان ابو داوود یحیاء بن حسن بن عثمان اشعس حضرت سعد بن عبی وقاس سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ جانے کے لیے روانہ ہوئے جب ہم ایک مقام عزورہ پر پہنچے تو آپ اترے پہلے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی پھر سجدے میں گر پڑے اور کافی دیر تک سجدہ ہی میں رہے پھر آپ کھڑے ہوئے اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور دوبارہ پھر سجدہ ہمیں چلے گئے اور بہت دیر تک سجدہ ہمیں رہے اور پھر کھڑے ہوئے اور کچھ دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور پھر سجدہ ہمیں چلے گئے احمد نے اس کو تین مرتبہ ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے رحمت طلب کی اور امت کے گناہوں کی بخشش طلب کی تو اللہ تعالی نے ایک تہائی امت مجھے دے دی پس میں نے اپنے رب کا سجدہ شکر ادا کیا پھر میں نے سر اٹھایا اور دوبارہ اپنی امت کے لیے دعا کی تو اللہ تعالی نے مزید ایک تہائی امت مجھے دے دی پس میں نے دوسری مرتبہ اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا میں نے پھر سر اٹھایا اور اپنی امت کے لیے رحمت و مغفرت کی مزید دعا کی تو اللہ تعالی نے آخری تہائی امت بھی مجھے بخش دی پس میں نے اپنے رب کے حضور تیسرا سجدہ شکر ادا کیا ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ احمد بن سوالح نے جب ہم سے یہ حدیث بیان کی تو سلسلہ سند سے عشعس بن اسحاق کو ساقط کر دیا پھر موسیٰ بن سحل رملی نے ان کے واسطہ سے ہم سے یہ حدیث بیان کی حفظ بن عمرو مسلم بن ابراہیم شعبہ محارب بن دسار حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی شخص رات میں اچانک سفر سے گھر میں آئے حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر سے گھر میں آنے کا سب سے بہتر وقت سر شام آنا ہے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر سے واپس آئے جب ہم شہر میں داخل ہونے لگے تو آپ نے فرمایا ٹھہرو ہم رات میں جائیں گے اور اس دوران آپ نے قافلہ کی آمد کی خبر شہر میں کروا دی تاکہ جو عورت پریشان سر ہو وہ کنگھی کر لے اور جس عورت کا خوابند کافی عرصاہ سے باہر تھا وہ زیر ناف کے بالوں کی صفائی کر لے ابن سراح سفیان زہری حضرت سائب بن یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے مدینہ واپس آئے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا میں بھی بچوں کے ساتھ جا کر سنیات الوداع پر آپ سے ملا موسی بن اسماعیل حماد ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ قبیلہ اسلم کے ایک جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ارادہ جہاد میں شرکت کا ہے مگر میرے پاس سامان جہاد نہیں ہے آپ نے فرمایا فلان انساری کے پاس جا اس نے جہاد کا سامان کیا تھا لیکن بیمار پڑ گیا اس لیے نہیں جا سکا اس سے جا کر کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے سلام کہا ہے اور یہ کہ جو اسباب تو نے جہاد کے لیے جمع کیا تھا وہ مجھے دے دے اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اس انساری کے پاس جا کر وہ ہی کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس انساری نے اپنی بیوی سے کہا تو نے جس قدر سامان میرے لیے تیار کیا تھا وہ اس جوان کو دے دے اور اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رکھ اللہ کی قسم اگر تو اس میں سے کچھ لے گی تو اس میں کچھ بھی برکت نہ ہوگی محمد بن متوکل حسن بن علی عبد الرزاق بن جریج ابن شہاب عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب حضرت قعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو دن میں آتے اور حسن نے کہا چاشت کے وقت آتے اور جب سفر سے آتے تو پہلے مسجد میں آتے اور دو رقد نماز پڑھ کر وہیں کچھ دیر تشریف رکھتے محمد بن منصور یعقوب ابن اسحاق نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کر کے آئے تو مدینہ ہمیں داخل ہوئے اور اونٹنی کو مسجد کے دروازے پر بٹھایا اس کے بعد مسجد میں جا کر دو رقت نماز پڑھی اور پھر گھر میں تشریف لے گئے نافع نے کہا عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے جعفر بن مسافر ابن عبی فدیک زبیر بن عثمان عبداللہ بن سراقاہ محمد بن عبدالرحمن بن سوبان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقسیم کی عجرت دینے سے بچو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا ایک چیز کئی آدمیوں میں مشترک ہوتی ہے پھر وہ کم ہو جاتی ہے عبداللہ بن قعنبی عبدالعزیز ابن محمد شریک ابن ابی نمر حضرت عطا بن یسار سے بھی ایسا ہی مروی ہے مگر اس میں یہ اضافہ ہے کہ ایک آدمی لوگوں پر امیر مقرر ہوتا ہے پھر وہ ہر ایک کے حصہ میں سے کچھ لے لیتا ہے ربیع بن نافع معاویہ ابن سلام زید حضرت عبداللہ بن سلام روایت ہے کہ ایک صحابی نے ان سے بیان کیا کہ جب ہم نے خیبر کو فتاح کیا تو لوگوں نے اپنی اپنی غنیمتوں کو نکالا جس میں سامان بھی تھا اور قیدی بھی تھے پس وہ آپس میں خرید و فروخت کرنے لگے اتنے میں ایک شخص آیا اور بولا یا رسول اللہ آج میں نے اتنا نفع حاصل کیا ہے جتنا اس بستی کے لوگوں میں سے کسی نے آج تک حاصل نہ کیا ہوگا آپ نے اس سے پوچھا اوہ تو نے کتنا نفع حاصل کیا وہ بولا میں مسلسل بیچتا رہا اور خریدتا رہا یہاں تک کہ تین سو اوقیاہ ایک اوقیاہ چالیس درہم کا ہوتا ہے میں نے نفع میں کمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے وہ آدمی بتاؤں جس نے تجھ سے بہتر نفع کمایا وہ بولا یا رسول اللہ وہ کون ہے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد دو رقد پڑھیں مسدد بن عیسیٰ بن یونس ابو اسحاق قبیلہ زباب کے ایک شخص زی جوشن سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر والوں سے بدر کے مشرقین سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا میرے ساتھ گھوڑے کا ایک بچہ تھا جس کا نام قرحا تھا میں نے عرض کیا اے محمد میں آپ کے لئے تحفہ میں قرحا بچہ لے کر آیا ہوں تاکہ آپ اس کو اپنے کام میں لائیں آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہاں اگر تو اس کے بدلاہ میں بدر کی زرہوں میں سے کوئی زرہ لینا چاہے تو میں دے دوں گا زی جوشن اس وقت مشرق تھا میں نے کہا آج کے دن تو میں اس کے بدلاہ میں گھوڑا بھی نہ لوں گا آپ نے فرمایا تو پھر مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہاں محمد بن دابود بن سفیان یحیاء بن حسان سلیمان بن موسیٰ ابو دابود جعفر بن سعد حضرت سمراہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشرقین کے ساتھ ان کی رسوم و معاشرت میں شریک ہو اور ان کے ساتھ رہے سہے تو وہ اسی کے مثل ہے یعنی اس بات کا خطرہ ہے کہ رفتاہ رفتاہ وہ ان کے عقائد کو اختیار کرے اور انہی میں سے ہو جائے موسیقی موسیقی